ناولز فار ایور میں خوش آمدید ناول مجھے ہے حکمی ازا اس کی آج میں چودھویں اویسوٹ پڑھنے چاہ رہی ہوں اور آئی ہوپ آپ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ اس ناول میں آگے کیا ہونے والا ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں پتہ نہیں کیوں بات مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ میں دوبارہ پڑھوں کیونکہ میں آلماسٹ بھولی چکی ہوں کہ اس ناول میں کیا ہوا ہے کیا نہیں لیکن خیر ناولز کے معاملے میں میرا بہت حافظہ تیز ہے میں ایک ناول اگر پڑھ لوں تو دوبارہ نہیں پڑھتی بہت مشکل ہے کہ میں دوبارہ اس کو پڑھوں لیکن شاید اس کو کافی زیادہ عرصہ ہو گیا تھا تو اس لئے میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں اور بہت سارے ناولز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھے ہیں تو مجھے یہ سچی یقین جانیے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نئے طریقے سے ناول کو پڑھ رہی ہوں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بہت روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں کافی سارے الفاظ میں تو مس کر دیتی تھی اور فاظوں کہا جاؤ ہم مجھے ہوتا تھا کہ میں آگے پڑھوں آگے پڑھوں کیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے میں بہت سارا ناول چھوڑ دیتی تھی تو اب ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میری اطرا سے ذمہ داری بن چکی ہے کہ جو بھی ناول پڑھوں اس کا ایک لفظ بھی نہ چھوڑوں میں اور میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتی اور آپ لوگوں کے ساتھ سارا ناول شیئر کرتی ہوں تو اس طرح پڑھنے سے جو ایک الگ مزا ہے نا وہ سچ میں مجھے بہت زیادہ مزا تھا اس طرح اب میں کوئی بھی ناول ایسے پڑھتی ہی نہیں ہوں پہلے میں ایسے پڑھتی تھی کہ اکیلے پڑھتی ہوں اب میں نے جو بھی ناول پڑھنا ہوں تھا آپ لوگوں کے ساتھ پڑھوں گی اگر میں نے نہیں پڑھا ہوا تو کیا ہوا جب میں فری ہوں گی تب ہی آپ لوگوں کے ساتھ پڑھوں گی تو اسی لئے میں ناول پڑھ ہی نہیں پاتی تو اب میری ایک عادت سے بن گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنے کی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی تو خیر یہ بھی ایسے ہی معاملہ کچھ چلا آرہا ہے تو چھلی آئیے بغیر کسی اب دیر کے اس ناول کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی انتظار ختم کرتے ہیں اس کو شروع کر کے وہ ملنے آیا ہوا ہے تم سے چلو عواز کے لہجے میں غیر معمولی سکتی اور سرد بند تھا اس نے اس کا بازو کونی سے پکر کر اسے دروازے کی جانب دھکا دیا فاطمہ لڑکھڑائی وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ اس پر اس کی ہر صلاحیت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی عواز انتہائی جا رہانہ طریقے سے تقریباً گسیڑتا ہوا اسے ساتھ لایا تھا ابھی تمہارے سارے سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائیں گے لیکن یاد رکھو اگر تم جھوٹی نکلی تو میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں ڈرائنگ روم کے دروازے پر رکھ کر عباس نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا لہجہ انتہائی تلکھتا فاطمہ نے حراسہ نظروں سے اسے دیکھا اس کی نظر کسی مجرم کے مانت چھکی ہوئی اور رنگت زرد ہو رہی تھی ابراہیم نے اس ڈری سیمی مگر یکسر تبدیل ہو لیے والی اس نئی انوکھی کیترائنگ کو دیکھا جو فاطمہ تھی جس کا لباس خالستن مشرقی اور شرم و حیاء کے سب تقاضوں کے این مطابق تھا جو اپنے حسین و باوقار اور بہت گریسفل ہم سفر کے پہلوں میں کھڑی تھی شعوری یا لا شعوری طور پر اس کے دل نے مشرف پا اسلام ہونے کے بعد اپنی ماں سریتہ دیوی اور اپنی بہن کیترائنگ کا ایسا ہی تصور قائم کیا تھا اس کا دل بے اختیار اللہ کے آگے سر بس جود ہوا تھا اس کی ایک تمنا تو اس طریفوں والے نے رب نے مکمل طور پر پوری کر دی تھی کیترائن نہیں نہیں فاطمہ فاطمہ تم نے مجھے پہچانا نہیں میں ابراہیم احمد ہوں تمہارا بھائی بھول گئی تم وہ بے اختیار آگے بڑھا تھا اور جھوکے سر والی خائف سی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اس پل وہ کچھ ایسا مشکور ایسا مسہور تھا کہ اباس کو یکسر فراموش کر گیا تھا جو ساکن کھڑا تھا ابراہیم احمد کے الفاظ نے اسے خود اس کی نظروں میں عجب شرمنگی سے دوچار کر ڈالا تھا اس نے الجھ کر ایک خفت بھری نظر فاطمہ بڑھا لی اور خموش لب بھینجتے دونوں بہن بھائی کا ملاب دیکھتا تھا جو واقعی اس وقت اسے فراموش کر چکے تھے اس نے خوشی سے نحال ہوتی فاطمہ کو دیکھا شک و شبہ کی گنجائش ہی کہاں تھی اس شفاف لڑکی کا گردار بھی اس کی صورت کی طرح بے داکھ تھا وہ اس پر شک کر کے ہمیشہ شرمندہ ہوا تھا اور یہ لڑکی ہمیشہ کی طرح سر بلند باوکار کھڑی تھی ڈیڈ کیسے ہیں بھائی مجھے سب سے زیادہ وہیں یاد آتے ہیں اس نے پھر فاطمہ کو دیکھا جو ابراہیم کے بازوں سے لگی بیٹھی تھی جیسے کوئی بے حد آسودہ اور بے فکر سی لڑکی ہو تب ہی ابراہیم اس کے جانے متوجہ ہوا اور یک دم خجل ہوا پھر مگر پھر تفاق سے اسے ملنے لگا ایم سوری ایکچلی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں آپ ابراہیم احمد نے اسے مسائفہ کرتے ہوئے سلام کے بعد اسی خجالت امیز انداز میں کہنا چاہا تو اباس آہت کی سے مسکراتا اس کا ہاتھ تھپک کر رہ گیا اس آل رائٹ میں سمجھ سکتا ہوں تشریف رکھی آپ ابراہیم احمد کی شخصیت میں کچھ ایسا وقار ایسا دب دبا اور مکنا تیسیت تھی کہ اباس اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا کچھ دل پر جمع مل کے دھل جانے کے باعث شرمنگی کا پتری تھا تاثر بھی تھا اس نے بہت گرم جوش انداز میں ابراہیم احمد کا ہاتھ تھام لیا اور صوفے پر بٹھایا فاطمہ کے حوالے سے آپ سے بلنا مجھے روحانی مسرر سے ہم کنار کر رہا ہے عباد صاحب مجھے خوشی ہے میری بہن کا شریک حیات ایسا بھرپور اور شاندار ہے شکر ہے اللہ کا ورنہ میں واقتن اس کی وجہ سے اس کی جانب سے فکر مند تھا اللہ آپ کو ہمیشہ شازو عباد رکھے کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو ابراہیم احمد اپنے مقصود انداز سے ہٹ کر گفتگو کر رہا تھا فاطمہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا ہمارے دو بچے ہیں ماشاءاللہ فاطمہ بچوں کو ان کے ماموں سے نہیں ملوائیں گی آپ عباس حیدر کے جواب نے فاطمہ کو ششدر کر ڈالا تھا صاف ظاہر تھا کہ وہ اس پر بھی دوسری شادی والا معاملہ آیا نہیں کرنا چاہتا تھا عجیب تھا یہ شخص کبھی میروان تو کبھی سیرے سے ہی ناشنا سلیم سے چائے کا بھی کہہ دیجئے گا عباس نے نرمی سے ٹوکا ہم کل چل رہے ہیں نگاؤں وہیں سے بقاعدہ تمہاری رخصتی ہوگی سکندر کے ہمرا بابا جان نے بتایا ہے مجھے کہ تم بہت پرابلم کریٹ کرتی رہی ہو ان کے لئے ایمان کے لہت کہنے پر وہ سر جکائے بیٹھی انگلیاں وسلتی رہی سکندر کل بھی آیا تھا یہاں ایمان کی خیریہ دریافت کرنے وہ دانستہ یا نہ دانستہ سامنے نہیں آئی اب پتہ نہیں یہ ججگ گریز اور حیاء تھی یا پھر شرمنگی کا کوئی تاثر اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا سکندر اس کے متعلق کیا تاثر لے کا یہاں سے گیا ہوگا وہ اچھا انسان اللہ ریب سب سے بڑھ کر بہت محبت کرتا ہے تم سے محبتوں کی قدر تو کرنی چاہیے نا یا پھر میں سمجھو کہ تم ابھی تک پلیز باجو مجھے مزید کانٹوں پر مت گسیٹیے اس نے کہا تو ایمان نے سردہ بھری چلو تمہاری وجہ سے ہی سئی مگر سکندر کو اس کی اصل پہچان اور مقام تو مل گیا لیکن سن لو اب تم انہیں ہرگز بھی تنگ نہیں کرو گی ایمان اس کے ہمراہ مارکیٹ آئی تھی ضروری شاپنگ کے بعد اب اس کی برین واشنگ جاری تھی مگر اس آخری بات پر لاریب جنجلا گئی تھی ہاں بلکل ہاتھ پیر باندھ کر ڈال دو مجھے اس شخص کے آگے تاکہ وہ پرانے بدلے تو چکا سکے اس سے پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ آنے لگا تھا دل الگ بھرا جاتا تھا ترجیب کیفیت تھی جسے وہ خود سمجھنا پاتی غم ناخوشی بس ایک خالی پن تھا ایمان اس کی کیفیات سے بے خبر تھی جب بھی دھیرے سے انس تھی یہ بات تم سیکندر کے علاوہ کسی اور کے لئے کہتی تو میں یقین کر سکتی تھی اس اندھے یقین پر لا ریب کے دماغ میں انگارے سے سلگے اس نے بھنا کر اسے دیکھا مجھے سمجھ نہیں آتی آخر اس شخص نے کیا گھول کر پلا دیا ہے آپ سب کو محبت کو سمجھتے ہیں ہم بس اتنی سی بات ہے بہتر ہے اب تم بھی سمجھ لو ویسے ایک بات ہے سیکندر بہت بدل گیا ہے ریلی کل آیا تھا نا میں تو حیران رہ گئی اتنا گڑ لوکنگ لگ رہا تھا کہ پہلی نظر میں پہچان ہی نہ پائی خیر شاندار تو وہ ہمیشہ سے تھا مگر شخصیت پالشٹ ہونے کے باعث مزید چارمنگ ہو گئی ہے ایمان کی لہجے میں سچی ستائش کے رنگ تھے لا ریب نے دانستہ خموشی اختیار کیے رکھی ایمان کی اس بات سے تو وہ بھی سو فیصد متفق تھی واقعی سیکندر بہت تبدیل ہو گیا تھا ہر لیاغ سے اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھا تھا جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر بلیک پینٹ کورٹ میں ملبوس ساولی نکھری رنگت اور تیکھے کھڑے نکوش کے ساتھ غزب کی سمارٹنس اسے پہلے سے بہت منفرد بہت الگ بنا رہی تھی سب سے اہم چیز اس کی آنکھوں کی سرد مہری اور چہرے کی بے نیازی کا تاثر تھا بہت سے منفی خیال تھے جو اسے بے چین کرتے تھے مگر وہ ہر بار سر جھٹک چاہتی تھی ویسے ہے نا یہ مزے کی بات کہ ہم دیورانی جی تھانی بن گئی ہیں شرجیل بتا رہے تھے کہ سکندر کی خواہش ہیں ہم سب مل کر ایک گھر میں رہیں ایمان کے مسکرا کر کہنے پر لا ریب محض اسے دیکھ کر رہ گئی ہاں اب وہ اس قابل تو ہے کہ دوسروں کے فیصلے کر سکے اس نے سلک کر سوچا مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے آؤ پہلے کچھ کھاتے ہیں ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قریبی ریسٹورنٹ کے جانب بڑھ گئی گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوتے لا ریب سے کوئی بہت اجلت میں باہر آتا زور سے ٹکرایا تھا کچھ ایسے کہ اس کے کان سے لگا ہوا سیلپون اس تصادوں میں چھوٹ کر دور جا گیرا لا ریب نے جھلا کر غصے میں سر انچا کیا مگر منجمید ہو کر رہ گئی سکندر اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا یہ اس کی اس پر پرتبش نگاہوں کا ہی احساس تھا کہ لا ریب کی لانبی بلکہ لرز کر حیاء بار انداز میں جھکی اور چہرے پر تمتماہٹ کی دھنک بکھرتی چلی گئی ایمان کی شرارت امیز خنخار پر سکندر صرف شونکہ ہی نہیں خوفت زدہ ہو کر رہ گیا تھا بھئی اب کیا کریں ہم ہماری کوشش تو پوری تھی دولن کو اچھی طرح سے دولہ سے چھپایا جائے مگر سارا کام ہی چوپٹ ہو گیا ایمان کی مچلتی مسکان اور شریر نظریں لا ریب کو پوری طرح کنفیوش کرنے کا باعث ہو تھی جب ہی اس نے غیر محسوس انداز میں ایمان کے وجود کی آر لی تھی البتہ اس کے برعکس سکندر اس وقتی کیفیہ سے نکل کر بہت نورمل بلکہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا وہی غمگیر سنجیدی جس کی میں کل بھی اس نے سکندر کو پایا تھا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب ایمان سے مہوے گفتگو وہ بہت خوبی سے لا ریب کو نظر انداز کر رہا تھا جس کی پلکیں لرزتی تھی اور اوپر نہیں اڑتی تھی ایمان دیرے سنس پڑی یہ سوال تو تمہیں میرے بجائے لا ریب سے کرنا چاہیے تھا کل بھی تم اس سے نہیں مل پائے تھے موقع اچھا ہے کر لو اس سے دو باتیں سکندر نے دیکھا ایمان کی آنکھیں بھرپور شرارتی انداز میں چگمگا رہی تھی وہ کم از کم اسے ہٹ نہیں کر سکتا تھا ایسے تو بہت مواقع آئے بھی اور آئیں گے بھی آپ اپنا خیار رکھے گا چلتا ہوں کچھ جلدی ہے وہ گھڑی دیکھ رہا تھا ایمان نے بھوئے اچھکا کر لا ریب کی طرف نظر کی جو جھکے سر جھکی پلکوں کے ساتھ گریزہ سکھڑی تھی اسے اپنی اس کیفیت پر جنجلہ ہٹ بھی ہو رہی کیوں نہیں لیکن بہتر ہوتا تم ہمارے ساتھ ٹھہرتے سکندر میں لا ریب کا ویڈنگ ڈریس بھی لے رہی ہوں اپنی پسند کا کلر ہی بتا دو ایمان نے پھر اسے گفتگو میں گسیٹا تو وجہ یہی تھی اسے ان کے معاملات کی گھمگیرتہ کا اندازہ نہیں تھا سکندر جو معذرت کرنے والا تھا اس آخری فکر پر چونکر متوجہ ہوا ان تکلفات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہماری بقاعدہ شادی ہو چکی ہے شاید آپ کو پوری بات معلوم نہیں لا ریب پر ایک جنجلاتی اور جلستی نظر ڈال کر وہ بظاہر نارمل انداز میں کہہ رہا تھا تو ایمان کا ہی لحاظ تھا ورنہ اس کے لہجے میں جو سرد موری تھی وہ لا ریب ضرور محسوس کر سکتی تھی لیکن میں نے لا ریب کو دلن بنے نہیں دیکھا تھا اب ہم بقاعدہ دلن بنا کر دیں گے تمہیں اپنی لڑکی وہ اسی مگنو سرشار انداز میں ہنس کر کہہ رہی تھی سکندر نے ہونٹ پینچ لیے ایک بار پھر معذرت چاہی اور پرلٹ کر چلا گیا لا ریب پر کوئی خصوصی نگاہ ڈالے بنا لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی سکندر ہے لا ریب کے اندر پہلے حرانی پھر سناٹے اترنے لگے دیکھا تم نے کتنا گریز فول اور شاندار ہو رہا ہے اپنا سکندر اب بلکل ججے گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم پورے فخر سے اسے عباس حیدر سے بھی متعارف کرا سکتی ہو ایمان کی بات پر لا ریب نے کسی کرب سے گزرتے ہوئے بے دردی سے ہونٹو کو کچھلا تھا عباس کھرکی میں کھڑا لاؤنج میں بچوں کے ساتھ مصروف فاطمہ کو دیکھ رہا تھا دیا اس کی گود میں تھی جبکہ اسامہ اپنے کھلونے میں مصروف ساف ستھرے بہت پیارے بچے وہ خود نیٹ اینڈ کلین ابھی کچھ دیر پہلے نہائی تھی غالباً جب ہی ہلکی نمیل یہ بالوں کا سیاہ آبشار پوشت پر سیدھا گرتا اس کی دلکشی و سہر انگیزی میں اضافہ کا وائس بن رہا تھا وہ اسے دیکھے گیا کیا تھی وہ بہت عجیب و منفریدو کم از کم اس کی سمجھ سے تو بالا ترتی مگر محض اس کی خاطر وہ ہر نقصان چھولی میں ڈال کر راستے کی ہر مشکل کو عبور کر آئی تھی تو ذریعہ کے پاس پہنچ کر یہ کناہت یہ سبر انوکھا تھا سمجھ میں کتہ ہی نہ آنے والا کم از کم اس میں تو اتنا سبر نہیں تھا اسے عجیب سا احساس گھرنے لگا اس کی آنکھیں نم ہونے لگے تو اس نے رخ پھیرا اور کھڑکی سے ہٹ کر علماری کھول کر کھڑا ہو گیا محرون مقملی جلد کے سنہرے رنگ سے مزین ایلبم میں عریشہ کی لا تداد تصویریں یادگار کی صورت میں موجود تھی اس کے دل کے داغ لو دینے لگے اس کی سہر تراز آنکھوں سے آنسو گرنے لگے میں تمہیں نہیں بھول سکتا عریشہ میں تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا عریشہ کی ایک ایک تصویر کو بار بار چومتا وہ پھر حال سے بے حال تھا وہ پھر خود کو فراموش کر رہا تھا میں تم سے شرمندہ ہو میں نے تمہاری ناپسندیدگی کے باوجود اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا وہ میری خوشی کبھی نہیں تھی وہ میری خوشی کبھی بند بھی نہیں سکے گی وہ جیسے میری مجبوری تھی جیسے ہے ویسے ہی رہے گی عریشہ پلیز میرے اس عمل پر مجھ سے خفا نہ ہونا وہ اسی وحشت کے اثار میں تھا جب اس کا سیل فون گنگن آنے لگا عباس نے توجہ نہیں کی دل در سے بوجل تھا اور وجود میں نارسائی اور دائمی جدائی کا احساس اپنے نوکیلے بنجے گھار رہا تھا فون پانچویں بار بھی پھر بجنا شروع ہوا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا اسلام علیکم اس نے کال رسیب کی مگر لہجے کی نمی اور تھکن پر کابو نہیں پاسکا نمبر انجان تھا وآلیکم السلام ساہر کیسے ہو ملنے آ رہا ہوں تمہیں گھر پر ہی ہونا دوسری جانب سے بڑے نخوت بڑے انداز اور روخ لہجے میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا آباز نے بے طرح الج کر سیل فون کان سے ہٹا کر اس سرے نو نمبر دیکھا آپ مازلت خواہوں آپ پلیز اپنا نام بتانا پسند فرمائیں گے اس کے بھاری لہجے میں ہچکچاہ ہٹ درائی تھی دوسری جانب یکلخت غمگیر سناٹا چھا گیا میں سعید احمد ہوں عریشہ کا بھائی لہجے کے تنز میں سرد مہری بھی شامل ہو گئے آباز کے چیرے کے تاثرات میں بہت تیزی سی تبدیلی رانما ہوئی تھی فرمائیے کیسے یاد کی آپ نے اس کا لہجہ روڑ تھا عریشہ کی موت اور اس کی غفلت کے بعد جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد ان رشتوں کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی اس نے ملازموں کے بتانے پر کہاں یقین کیا تھا عریشہ کے ساتھ ساتھ اس کا ہر حوالہ بھی اس کے لئے مطبر اور اہم تھا ہر عیب ہر شک سے پا چبھی فاطمہ سے بچے واپس چھین کر اس نے اسی مان اسی زام میں کے ساتھ اس پر واضح ہو گئی تھی جنہیں کسی اور کی زبانی سن کر اسے یقین نہ آ سکا تھا پھر اب دوبارہ سے بحال کیا جانے والا یہ رابطہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا آ رہا ہوں تمہارے پاس پھر بتا بھی دیتا ہوں اب کی انہوں نے کسی قدر بے تقلیف انداز اور صلح جو لہجے میں کہا تھا عباس نے سیلپون کان سے اٹھا کر رابطہ منقطع کیا اور فون بیز پر ڈال دیا سگرٹ سلگا کر کش لگاتے ہوئے وہ سعید صاحب کی اس اچانک آمد کے مقصود کو سوچنے پر مجبور ہوا تھا آدھے گھنٹے بعد ملازم نے سعید کی آمد کی اطلاع دی تھی آواز نے سگرٹ ایش ٹری میں پھینکا اور اٹھ کر کھڑا ہوا اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں اسے ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر تاخل ہوتے دیکھ کر سعید احمد اسے بہت تپاک سے ملے اس کے برعکس آواز کا انداز لیا دیا اور سپارٹ تھا تشریف رکھئے سلام کا جواب دیتے اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا اللہ کا شکر ہے تم اب ٹھیک ہو ساہر مرنہ چند ماہ قبل تو تمہیں دیکھ کر یہ کہنا محال تھا کہ تم پھر سے نارمل زنگی کی طرف پلٹ آوگے سعید صاحب کے انداز میں اس کے سہر انگیز سراپے کے واضح ستائش کا رنگ تھا آواز خموش رہا اسے ان کی اس بات کے ساتھ بہت کچھ ایک ساتھ یاد آیا اپنی دیوان کی بھری وحشتیں ان لوگوں کی خود غرضی بے حصی اور صفاقی اور کسی نازک سے وجود کی ہمدردی و محبت سے لے کر توجہ و پسات سے بڑھ کر قربانیاں بھی اس کی آنکھیں جانے کی اس احساس کے تحت جلی کس جذبے کے ساتھ سرخ تر ہوئی وہ منتظر رہا کہ وہ خود ہی اپنی آمد کے بارے میں بتانے کی زہمت کرے مجھے بچوں کی بہت فکر تھی ساہر دراصل بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے گورنس جتنی بھی اچھی سئی مگر بہرحال ملازمہ ہوتی ہے اور کبھی ماں ثابت نہیں ہو سکتی وہ تمہید باندھ رہے تھے آواز ہون پینچے سدیدہ سنجیدہ نظروں سنے تکتا رہا حالانکہ اس کے اندر بہت خولن تھی اس کے پاس ان کی سنگ دلی اور بے حسی کو جتلانے کا یہ بہترین موقع تھا مگر آباز کے مزاج میں ستہی پن نہیں تھا وہ شروع سے اہلا زرفی کا قائل تھا یہ عادت اسے بہت سے مقامات پر شرمنگی سے بچا کر ایک ممتاز درجہ اتاک کرتی رہی تھی میں علینا کے متعلق سوچ رہا ہوں دونوں بچے بہن کی اولاد ہیں اس کے گویا اپنے ہی بچے سیانوں نے کہا ہے ماں مرے ماں سی جیئے تمہارا کیا خیال ہے اپنے بات کہہ کر وہ اسے تکنے لگے ان کی بے شرمی ڈٹھائی کمال درجہ کی تھی آباز کا زب تھارنے لگا اس کے ہونٹ پینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرخیاں گہری ہو رہی تھی مگر وہ خموش تھا سہیت صاحب کو اس کی اس خموشی سے الجھن ہوئی تھی کچھ کہو نہ ساہر وہ اپنی جگہ جزبز ہونے لگے آئی تنک آپ کو میری اور بچوں کی اتنی فکر کرنے کی اول تو ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے بتا دو کہ میں شادی کر چکا ہوں فاطمہ میرے بچوں کی بہترین ماں ثابت ہو رہی ہے آپ کو غالباً اور تو کچھ نہیں کہنا ہوگا سہیت صاحب کے رنگ بدلتے چہرے کو اتمنان امیزد نظروں سے تک تھا وہ جتنا پرسکون تھا سہیت صاحب کو اسی قدر بھیچینی نے آن لیا تھا کب کی تم نے شادی وہ شدید تہش میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے آئی تنک کہ یہ میرے پرسنل میٹر ہے مسٹر سہیت ضروری نہیں کہ میں انہیں تفصیلیں آپ سے ڈسکس کرو سلیم مہمان کو چائے پیش کرو اور ان کے جانے کے بعد گیٹ اچھی طرح بند کر لینا اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس نے سہیت صاحب کو ایک ساتھ بہت کچھ جتلایا تھا پھر خان سما کو مخاطب کیا جو اس وقت چاہے کے لوازمات سمیت پہنچا تھا حد تک اور ذلت کے شدید احساس نے سعیت صاحب کو دہکا کر رکھ دیا بات سنو ساہیت تم ایسے نہیں جا سکتے آباز کوٹ کر دروازے کے سمجھ جاتے دیکھ کر سعیت صاحب ایک طرح سے اس پر جھپٹے تھے اور اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر کچھ ایسے جارہانہ انداز میں کھینچا کہ آباز چہالت کے اس مظاہرے پر گرتے گرتے بچا تھا وٹ نانسنس مسٹر سعیت آپ کو ایٹیکیٹس کا بھی لحاظ نہیں ہے وہ زور سے دھارا سعیت صاحب نے جیسے سنا ہی نہیں حقیقتا ان کی ذہنی حالت بگڑ سی گئی تھی تم ایسا نہیں کر سکتے اللہ جانے کس عورت کو نکاح کر کے اٹھا لائے ہو ہم اپنے بچے کسی ناقابل بھروسہ انجان عورت کے سپورت کیسے کر سکتے ہیں تم ذرا تو عقل سے کامل ہو ساہیت چھوڑ دو اس عورت کو اور اسکیوز می میسٹر سعیت ڈونٹ کروس یور لیورس اوکے میں بتا چکا ہوں کہ یہ خاصتا میرے ساتھی معاملات ہیں اطلعان عرض ہے کہ وہ میرے بچے ہیں میں ان کا باپ اور سر پرست ہونے کی حصیت سے ان کے متعلق ہر فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں بہتر ہے اب آپ تشریف لے جائیے سعید صاحب کا تحکم بھرا مداخلت کرتا انداز اسے بھڑکا گیا جب ہی وہ تیش کو دبائے اپنی تلخی سے بات کر رہا تھا تم نے بہت غلط کیا ساہر مزید غلط تمہارا رویہ ہے میں بخشوں گا نہیں تمہیں بتا رہا ہوں بہت برا انجام سامنے آئے گا تمہارے یاد رکھنا سعید کے لہجے میں صفاہ کی اور آئی تھی در آئی تھی مگر عباس متاثر نہیں ہو سکا بہتر ہے آپ یہ دھمکیاں کسی اور کو دیں جائیے یہاں سے عباس ان کے انداز و اتوار پر بوفرس گیا تھا سعید صاحب تنفن کرتے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رخصت ہو گئے تھے عباس پلٹا تو اس کی سبز آنکھوں میں ہلکا سا تفکر چھلک آیا تھا عریشہ کی فیملی کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے کسی بہتر حکمت عملی اور احتیاط کو اپنانا ضروری تھا وہ مزید کسی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا جس طرح نازو کھلات میں ان لوگوں نے یہاں لوٹ مار کی تھی اس سے وہ اندازہ تو کر سکتا تھا ان لوگوں کے نزدیک رشتوں سے زیادہ دھن دولت اہم تھی عریشہ سے بھی وہ اسی دوران مہنگے ترین تحائف بصول کرتے تھے آئے دن منعقید ہونے والی برث ڈے اور انیورسری نیو یئر اور دیگر فضول پارٹیز پر عریشہ اپنے بہن بھائیوں اور ماں کو نہ صرف ہوتلنگ کراتی بلکہ تحائف میں گولڈ کی چیزیں فراغ دلی سے دے دیا کرتی عباس نے کبھی ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا تھا عریشہ اس کے لئے سب کچھ تھی وہ معمولی گھر کا فرض نہیں تھا کہ ان باتوں کو ایشو بنا کر اس سے جھگڑا کرتا مگر اس وقت اسے برا ضرور لگا تھا جب عریشہ نے وہ قیمتی نیکلس بھی علینا کو صرف اس وجہ سے دے دیا تھا کہ علینا کو وہ پسند آ گیا تھا اس روز وہ عباس کے کہنے پر تیار ہوئی تھی تو عباس نے اسے وہی نیکلس پہننے کا کہا تھا یار چیزیں علماریوں میں بند کر کے رکھنے کو تو نہیں دیتا تمہیں کم از کم ایک بار تو پہن کر دکھایا کرو مجھے اور جواب میں وہ کیسے بے فکر انداز میں ہنسنے لگی تھی اب میں کیسے پہن سکتی ہوں عباس وہ تو علیزہ نے لے لیا ہے اور عباس تھٹک گیا تھا وہ سلور گولڈ کا نیکلس تھا جس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے عباس نے کتنی چاہت سے اس کے لیے دوبائی کے مہنگے ترین شاپنگ مال سے خریدا تھا اور عریشہ کے نزدیک اس کے لاکھوں کی مالیت کے محبت کے خریدے گئے تحفے کی اتنی سی قدر تھی کہ بہن کو تھما دیا تھا وہ حیرہ سے چنکھا تو عریشہ انکھیں پھیلا کر اسے کتنے غصے سے تکنے لگی تھی اس کی مالیت کا شاید اندازہ نہیں تھا تمہیں عریشہ کہ تم مگر عریشہ نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی تھی کتنا بھڑک اٹھی تھی وہ یکتب کتنی حلکی بات کر رہے ہیں آپ عباس آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے میں تو شرمندہ ہو کر رہ گئی ہوں علینا سنے گی تو کیا سوچے گی بھلا میرے بارے میں کہ میرا شہر جتنا مالدار ہے دل کا اتنا ہی کنجوس ہے اوف میری تو ساس دندے بھی ساتھ نہیں کہ میں سمجھ لیتی یہ ان کے بڑھائے اسباق ہیں عریشہ کا ردو عمل اتنا شدید تھا کہ بجائے خوش شرمندہ ہونے کے اس نے عباس کو خوا مخا کی شرمندگی میں مبتلا کر ڈالا اور صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا تھا الٹا خود مو پھولا کر بیٹھ گئی تھی عباس کو ہی اسے جتن کر کے منانا بھی پڑا تھا یہ عریشہ کا رویہ ہی تھا کہ چند ماہ بعد عریشہ کی والدہ نے چالیس لاکھ روپے ادھار مانگے دماعت کو کاروار کرانے کے بہانے تو عباس کو تمام تر ناگواری کے باوجود صرف عریشہ کی نراضی سے بچنے کی خاطر رقم کا انتظام بھی کرنا پڑا تھا اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ بھی اس کے باوجود اس کے دل میں عریشہ کی جانب سے بدگمانی نہیں آسکی تھی تو وجہ یہی تھی کہ اس کی خالص اور خری محبت بدگمانی شکوک اور تلخی کی گنجائش نہیں رکھتی تھی لیکن وقت اور حالات نے ثابت کیا تھا کہ اس کی تمام تر احلہ زرفی کے باوجود کم حاصلہ مفاد پرست لوگ اپنی روش سے باز نہیں آتے پپا پپا اسامہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتا اس سے آ کر لپٹا تو عباس اپنی عذیتناک سوچوں کے حسار سے نکلا اور خفیف سا چونگتے ہوئے اسامہ کو دیکھا پھر جھک کر نرمی سے اسے باہو میں بھر لیا جو اپنی توتلی زبان میں جانے کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ابھی ایک سال کا ہوا تھا اور ممہ پپا کے سوا کوئی لفظ بولنا نہیں سیکھ سکا تھا عباس نے جھک کر اس کا گال چوما اسامہ بیٹے چپس بن گئے ہیں آپ کے آج آئیے فاطمہ اسے پکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی مگر اسے عباس کی گود میں پا کر وہیں دروازے کے پاس تھم گئی بچوں کو پارٹ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے کتنی بھی ضد کریں اس کے علاوہ گھر پر بھی محتاط رہنا اوکے عباس اسامہ کو اٹھائے اس کے پاس آ گیا اسے دیکھے بغیر اسامہ کو اسے تھماتے وہ سنجیدہ الہجے میں ہم کلام تھا فاطمہ چونکی اور پریشان کو نظر سے اسے دیکھا یوں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر حوصلہ ناپیت تھا کوئی آ کر سمیٹ لائے اس نے بے چین ہو کر پھر عباس کو دیکھا سب خیریت ہے نا عباس کو یہ سوال ناگوار گزرا تھا جب ہی تیز نظروں سے اسے گھورا عباس کو فلفور اپنی غلطی اور بیمائیگی کا فاطمہ کو فلفور اپنی غلطی اور بیمائیگی کا احساس ہوا تھا مجھے فضول سوال پسند نہیں ہے جو کچھ کہا جائے بہتر ہے اسے غرض رکھا کرو فاطمہ نے خوفت زیادہ چہرے کے ساتھ سر کو اس بات میں ہلایا اور عباس کو لیے پلٹ گئے عباس کسی متفکرانہ سوچ میں مبتلا سگرٹ سلگا رہا تھا چمنو باغ سب ہنس پڑے کل مسکرائے بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس کا استقبال عمائیمہ نے بہت پرجوش اور شرارتی مسکراہت کے ساتھ کیا تھا سکندر کے چہرے پر خفیف سی مسکراہت بکھرتی چلی گئی کیسی ہیں آپ چھوٹی بی بی بابا سائن سے ملنے کے بعد وہ اس کی سمت متوجہ ہوا تو اس کی روشن آنکھوں میں تبصم اتر رہا تھا الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں فٹ پارٹ آپ سنائیے ماشاءاللہ بہت جج رہے ہیں عمائیمہ نے اسے سر تاپا دیکھا پلیک ٹو پیس میں اس کا دراز بجیہ سراپا بہت اٹریکٹیو دکھائی دیتا تھا وہ بحض انکساری سے مسکرانے لگا میں آپ کا شکر گزار ہوں بابا سائن کہ میری غیر مجودگی میں آپ نے بابا اور امہ کا خیار رکھا سکندر کا بات کرنے کا وہیں سابقا انداز تھا ویسا ہی قابل احترام لہجہ وہیں جھکی ہوئی معدب نظریں وہ اب بھی ہر لیاز سے وہیں تھا بابا سائن کے ہر انداز سے اس کے لئے محبت چھلک رہی تھی وقت نے ثابت کیا تھا خدا کا یہ انتخاب بہترین تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں یہ لاریب کی ذمہ داری تھی جو اس نے ربائی میرا اس میں کردار بس اتنا ہے کہ تمہاری غیر مجودگی میں میں نے بچی کو وہاں چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا بابا سائن کے پر رسان انداز میں امائمہ شرارتی انداز میں خن خاری اور بھوہیں کو جنبش دے کر اسے تکریں لگی تو اب آپ کو اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو بجوں کا کریے یا پھر گھر والی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے وہ ہنس رہی تھی سکندر محض مروتن مسکر آیا تھا پھر امہ بابا سے ملنے کا کہتا وہاں سے اٹھ کر آ گیا امہ بابا کے قیام کے کمرے کی جانب بھی امائمہ نے ہی اس کی رہنمائی کی تھی اور وہیں سے پڑ گئی دستک کو اٹھا سکندر کا ہاتھ اسی زاویے پر تھم گیا نیمہ دروازے سے اندرونی منظر نظر آ رہا تھا میں نے آپ کا بیک تیار کر دیا امہ بابا جان بتا رہے تھے سکندر آپ کو لینے آ رہے ہیں بابا نہالے تو آپ بھی تیار ہو جائیے گا بیک کی زب بند کر کے سیدھی ہوتی وہ جیسے ہی پلٹی دروازے کی چوہرٹ پر سکندر کو کھڑے دیکھ کر جو رنگ اس کے چہرے پر اترے تھے وہ سکندر کو اپنی نظر کا دھوکہ محسوس ہوئے بھلا اس کے رو برو وہ کیوں شرمانے لجانے لگے اس کا تنفر اپنی جگہ قائم تھا جب بھی کچھ خاص تاثر دیئے بغیر وہ بڑھ کر امہ سے ملنے میں مصروف ہو گیا تھا آپ خوا تو نہیں ہے نا امہ کتنا عرصہ میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا لا ریب کو نظر انداز کی وہ پوری طرح سے انہی میں مگن تھا لا ریب جھوکی نظروں اور جھوکے سر کے ساتھ ماں بیٹے کے لارڈ کا مظاہرہ دیکھ رہی تھی امہ کے والہانہ انداز میں محبت بھی تھی خوشی و انتصاد بھی وہ بار بار سکندر کی پیشانی چمتی اور دعاوں سے نوازتی تھی بابا کہاں ہے سکندر کے سوال پر امہ نوازش روم کی سمت اشارہ کیا پھر لا ریب پر نظر ڈال کر سکندر سے مخاطب ہوئی تھی بچی بھی چلے گی نا ہمارے ساتھ آپ کی طبیعہ ٹھیک رہتی ہے نا امہ اور بابا کیسے ہیں سکندر نے دانستہ اس سوال کو نظر انداز کر ڈالا تو لا ریب کو عجیب سے توہین امیز احساس نے جھکر لیا اسے پورا یقین ہوا وہ دانستہ ایسا کر رہا ہے اس نے نگاہ پھر کے اس کے پرکشش مگر سرد مہر چیرے کو دیکھا اور ہونٹ پینچے تیزی سے پڑھ کر کمرے سے نکل گئی بی بی جی رہداری عبور کرتے ہو اس نے ملازمہ کی پکار پر تھم کر گردن موڑی جامعہ کی معلمہ افیفہ ختون آپ سے ملنے آئی ہیں ٹرائنگ روم میں بٹھایا ہے لا ریب نے گہرا سانس پر آ گاؤں میں لڑکے اور لڑکیوں کے ہائی سکول کے ساتھ دینی تربیت کے لیے مدرسہ کی بھی تریم جاری تھی یہ سب کام لا ریب نے ہی شروع کر آئے تھے پر کسی کرائے کے گھر میں باقاعدہ آغاز کیا جا چکا تھا افیفہ اسی سلسلے میں لا ریب سے اکثر ملنے آتی تھی تم چاہے بنا کر بھیجو اما کے کمرے میں سکندر آئے ہوئے ہیں اور ادھر افیفہ آپی کے لیے بھی ملازمہ نے سر کو اس بات میں ہلایا اور مڑ گئی افیفہ ختون کے ہمراہ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جو عربی ٹیچر کے طور پر اپلائی کرنا چاہ رہی تھی لا ریب کو پندرہ بیس منٹ وہاں لگے تھے جس وقت وہ انہیں رخصت کر کے واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی اما کے کمرے سے نکلتا سکندر ایک دم اس کے پھر سامنے آ گیا بات سنے لا ریب لا ریب نے جیسے قدم بڑھانے چاہی سکندر نے ٹوکا تھا چہرے پر سنجیدکی کا مقصود تاثر تھا لا ریب کا دل اچانک معمول سے ہٹ کر دھڑکا اور چہرے پر جانے کی اس جذبے کے تحت سرخی پھیل گئے اس کی نظریں مستقل لا ریب کے چہرے پر جمع ہوئی تھی لا ریب کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی بابا سائن کے اس فیصلے سے بے خبر تو نہیں ہوں گی آپ وہ آپ کو پھر میرے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں سکندر کا لہجہ اس کے چہرے کی مانت دویز سنجیدکی کے لپیٹ میں آیا ہوا تھا البتہ تمام تر احتمال کے باوجود لا ریب کنفیوز ہو رہی تھی حیاء کا بہت زور آور ریلا اسے خود میں سمٹنے اور سرخ پڑھنے پر مجبور کر گیا تھا میں اس مرتبہ آپ پر ہرگز جبر نہیں چاہتا الحمدللہ میری احسیت پہلے کی مانت نہیں ہے کہ میں کوئی بات نہ منبا سکوں آپ بتائیے اگر آپ کو اس فیصلے پر اعتراض ہے تو سکندر کا لہجہ سنجیدہ تھا اس کے باوجود لا ریب کو اس پر اس کا سامنا دشوار محسوس ہونے لگا وہ فطری طور پر حجاب کے حسار میں گھر گئی تھی مجھے ہرگز بھی کوئی اعتراض نہیں ہے شادی تو ہو چکی ہے ہماری اب تو ایسا فارمیلٹی کے طور پر بھی نہیں ہو سکتا اس نے جھوکی نظروں کے ساتھ بے حد حقیقت پسندی سے جواب دیا تھا وہ کہہ کر آگے بر جانا چاہتی تھی کہ سکندر نے اس کا راستہ پھر روک لیا لا ریب نے ایک پل کو حیران نظرے اٹھائی پابا سائی نے تمام جائداد آپ تینوں کے نام کر دیا ثابت کر چکی ہے کہ مجھے آج ہی نہیں کبھی بھی آپ کی دولت و جائداد سے کوئی غرض کوئی بقصد نہیں تھا سکندر جیسے ٹھان کر آیا تھا وہ اسے جتلا کر رہے گا ہر بات اس کے خوفناک لہجے کی سنجیدگی نے لا ریب کو صرف حق تک نہیں کیا تھا ماضی کی کس شدت پسندانہ یاد نے وجود پر کوئی چاوق بھی رسید کیا تھا وہ کسی قدر گمسم ہو کر یوں سکندر کو تکنے لگی جیسے اس سے اس بات کی توقع نہ کر رہی سکندر نے جواباً سرد نظروں سے اسے دیکھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے اس موقع پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے احسان مند ہونا چاہیے یا نہیں بہرحال آپ کی بدولت میں آج اس قابل ہوا ہوں کہ سر اٹھا کر آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں مزید یہ کہ آپ مجھے باخوشی قبول کر سکیں اس کا لہجہ گہرا تند سموئے ہوئے تھا لارے کھونٹ پھینچے منجمید کھڑی رہ گئی وہ ہرگز بھی اسے اس رویے میں غلط نہیں سمجھ سکتی تھی شعوری یا لا شعوری طور پر سارا احتقاد ساری تلخی سکندر کے اندر اس کے بیجا اور شدید سلوک نے بھرا تھا اسے ان آخری لمحوں میں سکندر کی مایوسیو تلگیری نہیں بھولی تھی جب وہ اسے چھوڑ کر اپنی شناکت پانے کو جا رہا تھا ابھی وقت گزرا نہیں ہے فیصلہ کیا جا سکتا ہے مجھے اگاہ کر دیجئے گا اپنی بات اس سرد مہر انداز میں کہہ کر وہ پلٹ کر بضبوط قدم اٹھاتا چلا گیا تھا لاریب دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی نقصان کا احساس بہت شدید تھا جن آنکھوں میں اس نے ہمیشہ نرم جذبے دیکھے تھے ان میں حکارت و تلخی پانا بہت کٹھن تھا مگر اب یہ بھی تیہ تھا کہ اس نے راستہ تبدیل نہیں کرنا تھا اگر یہ قدرت کا انتخاب تھا تو اسے قبول کرنے میں ہرگز کوئی قباحت نہیں تھی فاطمہ نے اپنے آس پاس گنجتے سناٹے کو محسوس کیا اور بے دم سی ہو کر بیٹھتی چلی گئے اس کے دونوں گال ایسے دہک رہے تھے جیسے کسی نے آگ سلغا دیو ابھی کچھ دیر قبل عباس حیدر کا ہاتھ پھر اس پر اٹھا تھا کتنا وحشت امیز غیز بھرا مگر بے بس انداز تھا کہا تھا نا کہ کیرپل رہنا مگر تم اس نے سرخ رنگت سمیت دان پھینچے یاد رکھنا اگر میرے بچوں کو معمولی سا بھی گزن پہنچا تو تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے زور سے جنجوڑتا ہوا وہ کتنا حواس باختہ لگ رہا تھا فاطمہ تو اتنی سہمی ہوئی تھی کہ جواب میں کوئی وضاحت کوئی صفائی بھی نہیں دے سکی جبکہ آباس جیسے آندھی توفان کی طرح آیا تھا ویسے ہی راستے میں آئی ہر شیئے کو ٹھوکڑوں سے اڑاتا چلا بھی گیا فاطمہ تھر تھر کام تھی وہی گرنے کے انداز میں بیٹھ گی کچھ دیر قبل اس کے گمان تک میں یہ بات نہیں تھی کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے آباس کے جانے کے بعد اس نے معمول کے مطابق دونوں بچوں کو کھلانے کے بعد نہلایا اور انہیں لئے کیچن میں آگئی تھی اپنے لئے ناشتہ تیار کرتی وہ سلیم سے دوپہر کے خانے کا منیو سیٹ کر رہی تھی جس میں فائر کی آوازیں بھی شامل تھیں اس سے قبل کہ فاطمہ کو سوچ سمجھ سکتی ہے کٹا کٹا آدمی ہاتھ میں ریوالور لیے وہی گھس آیا تھا فاطمہ کی خوف زدہ چنکھوں پر وہ حکارہ زدہ تاثرات کے ساتھ اسے تکتے ہوئے سرد انداز میں گھرا کر بولا سائٹ پر کھڑی ہو جاؤ لڑکی ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھ ہوگی فاطمہ کے ہاتھ پر ٹھنڈے ہونے لگے جو خیال ان کے حوالے سے ذہن میں آیا وہ ڈکیتی کا تھا لیکن اس خوفناک مونچو والے کو بچے کی جانب لبکتے دیکھ کر فاطمہ کے وجود میں بجلیاں بھر گئے چھوڑو میرے بچوں کو خبردار جو ہاتھ بھی لگایا انہیں وہ چیل کی طرح چھپٹی تھی مگر اس آدمی کا کھینچ کر مارا ہوا تو فانی تھپڑ فاطمہ کو کسی بے جان شہ کی ماندی دشال کر کہیں فٹ دور پھینگ گیا وہ کچھ اس طور تیورا کر گریتی کی حواس بحال نہیں رکھ سکی پھر جب تک اس کے مختل حواس کابو میں آئے نقصان ہو چکا تھا وہ وحشی انسان روتے بلگتے بچوں کو لے کر غائب ہو چکا تھا تمام ملازمین سراسمیہ جبکہ فاطمہ کی تو حالت ہی غیر ہونے لگی چل لمحے پتھرائی ہوئی نظروں سے اعتراف میں دیکھتے رہنے کے بعد وہ ہزیانی انداز میں چلاتی ہوئی باہر کی جانب دوڑی تو ملازمہ نے بڑی مشکلوں سے اسے پکڑا تھا چھوڑو وہ بچوں کو پتہ نہیں کہا لے گئے ہیں وہ حلق کے بل روتے ہوئے چنکھی اس کا چہرہ سراسمگی کا اشتہار بنا ہوا تھا اور لہجے میں آنسوں کی امیزش کے ساتھ خدشات چلگتے تھے سر کو فون کیا ہے مہم آتے ہوں گے وہ ملازمہ نے اپنے تہیوں سے تسلی سے نوازا مگر اس کا حالتا دل کسی طور بھی قرار نہ پاسکا آباز کی متوقعی خفگی کا خیال ہی سوہانے رو تھا گار کی مجودگی میں وہ گھنڈے اندر کیسے گھسائے آباز اس کے حلق سے پھنس کر نکلی تھی خوف ہر لمحہ اس کے وجود میں اپنے پنجے گار رہا تھا وہ گار کو بھی زخمی کر گئے ہیں گولیاں لگی ہیں اسے احسان بابا ہسپتال لے کر گئے ہیں فاطمہ کو ملازمہ کی طلاع پر قدموں تلے زمین سرکتی محسوس کرنے لگی اگلے چنل ہموں میں جب آباز اس کے سامنے پہنچا تو اس کے فلادی چہرے کا خوفناک تلخ اور زہریلا تاثر دیکھ کر فاطمہ کی رہی صحیح ہمتے بھی جیسے جواب دینے لگی تھی کیسے ہوا یہ سب تمہاری مجودگی میں کیسے لے گئے وہ میرے بچوں کو کہا بھی تھا میں نے کہ بحشت امیز جنونی انداز میں اس نے فاطمہ کی سنے بغیر اس کے چہرے پر پہ در پہ تھپر رسید کیے تھے فاطمہ اس کی نرازی کی توقع تو رکھتی تھی مگر اس درجہ اشتیال امیز تنفر کی نہیں وہ مسلح گار کچھ نہیں کر سکا تھا تو فاطمہ تو پھر ایک نازک سی بے حیثیت لڑکی تھی مگر یہ بات آباز کو کون سمجھاتا اس کی نظروں کا دہکتا آتیش فشا فاطمہ کو لموں میں جلا کر خاکستر کر گیا تھا یاد رکھنا اگر میرے بچوں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا اس کی سرد گھراہٹ میں چھوپی وحشت سختی تلخی اور جنو خیزی فاطمہ کے حواس چھین کر لے گئی تھی آباز کی چلے جانے کے بعد وہ کچھ دیر سراسمی کھڑی رہی تھی آنکھوں میں موجود خوف جسم و جاہ میں وحشت بھر رہا تھا اس پل بات صرف خوف کی نہیں تھی وحشت بھی تھی بات اس طرح اس پر آئی تھی کہ تمام تر بے گناہی کے باوجود وہ مجرم گردانی جا رہی تھی عباس واقعی اپنے بچوں کے حوالے سے مطاعت کر چکا تھا وہ جتنی بھی لاچار بے بس تھی مگر مجرم تو تھی خوف کے عالم میں وہ دیوار کے ساتھ نیچے کارپٹ پر بیٹھ کے دونوں بازو کھٹنوں کے گرد لپیٹتے وہ کانپ رہی تھی بے کسی کا یہ ایسا عالم تھا کہ ایک بار پھر چار سو ہندیرہ اچھانے لگا ایک تاریخ دلدر جس میں وہ ہر لمحہ نیچے دھنستی جا رہی تھی ماں اس کی آنسوں سے چھ سلگتی متوہش نظریں ٹھٹر گئے سامنے دیوار پر سنہری سنہری روح میں عویزہ آیت کریمہ اس کی توجہ اس ہندیرے میں چمک کر اپنی جانے مبزول کرانے لگی اور مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے بے شک یہ بہت دشوار ہے مگر آجزی کرنے والوں پر نہیں یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور ترغیب تھی اسے یکدم خدا یاد آیا وہ اللہ جو ہر مشکل میں ہر تکلیف میں ہی اسے یاد آتا تھا تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کہ اس کے دروار میں حاضر ہوتی رہی تھی اور کامران لوٹتی رہی تھی وہ اللہ تو اب بھی موجود تھا اور یقیناً اس کا منتظر بھی وہی ہر بار اسے بھول جاتی تھی اس کے اندر ایک نئی تونائی اترنے لگی وضو کے ارادے سے اٹھ کر واشروع میں جاتے وہ ایک بار پھر اللہ سے مدد مانگنے اللہ سے فریاد کرنے والی تھی ایک بار پھر اسے بہت دھوم دھام سے رکھ سب کیا جا رہا تھا اداوتیں مٹ گئی تھی تو دلوں میں پھر سے گنجائش نکل آئی بڑی حویلی سے اممہ جان کے علاوہ ان کی بیٹھیوں نے بھی اپنی شہروں اور بچوں کے ساتھ اس تقریب شرکت کی لاریب سادگی چاہتی تھی مگر یہاں اس معاملے میں ایمان اور امائمہ نے اس کی ایک بھی نہیں سنی جب ہی اسے مہندی بھی لگائی جا رہی تھی اور دیکھ کر سنگھار بھی ہر اسائش پوری تھی مگر لاریب کا دل خوشیوں اور وہموں کی اما جگہ بنا ہوا تھا سکندر کا رویہ اسے تشویش کے ساتھ خوف میں بھی مبتلا کر رہا تھا ایمان شرجیل کے ہمراہ جبکہ امائمہ وقاس کے ساتھ مجود تھی وقاس کا گریز اس کی جھکی نگاہیں اور شرم سار انداز امائمہ کے سب باتوں کے صداقت کی گواہی دیتے تھے مگر وہ یقین کرنے پر امادہ نہیں ہوتی تھی وہ تو وہ ایمان بھی مسترب تھی مگر دولوں میں سے کسی نے بھی وقاس کو خوش جتلانا ضروری نہیں سمجھا تھا اس کے ہاتھوں پیروں پر بنے مہندی کے نقشوں نگار خوشک ہو گئے تو لاریب ہاتھ دونے اٹھ گئی تولیے سے ہاتھ خوش کرتی وہ باہر آئی تو کمرہ خالی تھا اس کا سر بھاری سا ہو رہا تھا شاہی کی طلب محسوس کر کے وہ خود کچن کی جانب آگئی تاکہ کسی ملازمہ کو چائے کا کہہ کر سکے مگر اس سے پہلے ہی رہ داری کے موڑ پر وقاس سے بالکل غیر متوقع سامنا ہو گیا تھا اسے روح بر روح پا کر لاریب کے چیرے پر پلخیوں ناگواری ابری جسے محسوس کرتا وقاس بے اختیار ہونٹ پھینچ گیا پلیز لاریب میری بات تو سنیے لاریب تیزی سے واپس مڑی تھی جب وقاس نے بہت عذیت سے گزرتے اسے پکارا مگر وہ انسنی کرتی تیزی سے بڑھتی چلی گئے وقاس اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا کہ اپنے دھیان میں کمرے کا دروازہ کھول کر ایمان سہرون کو اٹھائے باہر آئی تھی دونوں ایک دوسرے کو یوں آمنے سامنے پا کر تھٹکے ایمان کے چہرے پر کبرہت کے ساتھ ناکواری کا بھی تاثر ابرہ تھا جبکہ وقاس کی اس طرح بھی کیفیت بڑھتی چلی گئی تھی کیسی ہیں آپ امائمہ بتا رہی تھی آپ کی طبیعت میں اب بالکل ٹھیک ہوں ایکسکیوز می رکھائی کا بھرپور مظاہرہ کرتی وہ سائٹ سے اکر گزرنا چاہتی تھی کہ وقاس نے پھر اسے بیچینی سے پکارا تھا مجھے آپ سے معذرت کرنی تھی ایمان اس سب پر جو اب اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے وقاس حیدر میرا ذاتی خیال ہے کہ تمہیں جو ہمارا نقصان کرنا تھا کر چکے میں نہیں سمجھتی اس سہائی کو اپنے مو پر مل کر بھی میں اپنا بچاؤ کر پائی امائمہ کی صورت وہ نقصان دگنا ہو کر پھر میری جھولی میں آن گرا اس کا لہجہ جتنا بھی تلک سہی مگر اس میں آنسوں کی نمی کا تاثر غالب آ گیا تھا وقاس کی رنگت واضح طور پر پھیکی پڑی اور چیرے پر تو غیر چھا گیا آپ حق بجانب ہیں یہ سب سوچنے پر مگر مجھے صرف ایک التجاہ کرنی ہے آپ سے ایک موقع تو دینا مجھے میں پوری کوشش کروں گا ان تمام شکایات کو دور کرنے کی اس کے ملتجی لہجے میں کسی درجہ نرمی و خوفت تھی ایمان کو پہلی بار اس کے لہجے و انداز کی تبدیلی کا حساس ہوا تو چونکر اسے بغور دیکھا تھا وہ تو سر تا پا تغویرات کی لپیٹ میں تھا لباس سے لے کر بولنے چلنے اور تاثرات سمید اسے یاد تھا وہ کس طرح گردن اور سینہ تان کر کھڑا ہونے کا عادی تھا اس کی اکثرے کرتی نظروں سے وہ پناہ مانگا کرتی تھی جو اس وقت مستقل جھکی ہوئی تھی اس کا لباس کی امتی ضرور تھا مگر اس میں سادگی تھی چہرے کے تاثرات میں نرمی و حلاوت نے اس کی وہ خوبصورتی جو کرختگی اور تنفر کے باعث دب جاتی تھی اجاگر ہو گئی تھی وہ اس تبدیلی کی وجہ سمجھنے سے کاسر رہ کر بھی اس کے لئے دل میں گنجائش رکھ کر سوچ رہی تھی موقع تو آپ کو مل گیا ہے وقا صاحب امائمہ سے شادی کر کے خود بخود ہمارے لئے اس سے بڑھ کر کوئی اتمنان کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ امائمہ کو خوش رکھئے اسے ہم سب نے نازک گلی بنا کر اپنے پاس رکھا تھا اب اگر وہ آپ کے پاس ہے تو ہماری امید اور خواہش کا مرکز آپ کو اللہ نے بنا دیا یہی ریکویسٹ ہے خود آرہ اسے کبھی ہٹ نہ کیجئے گا امان کے انفاظ نے وقاس کو گویا زنگی کی خوش خبری دی تھی وہ بہت ممنون و مشکور انداز میں مسکرانے لگا آپ بلکل فکر نہ کریے اللہ نے چاہا تو میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا انشاءاللہ تھانکس وش یو گوڈ لگ امان نے مسکرا کر کہا اور آگے بڑھ گئی وقاس کا دل اللہ کے حضور تشکر سے بھر گیا بارہ گھنٹے کے مسلسل بھاگ دور اور درس سری کے بعد جا کر پولیس سعید احمد کی تیویل سے دونوں بچوں کو نکلوانے میں کامیاب ہو سکے تھی اس دوران عباس کے احساب مسلسل کو شیدگی کی ذت پر رہے تھے وہ پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کرتا کچھ ضروری کاروائی کے بعد واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا بچے باپ کے پاس آ جانے کے باوجود سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے عباس نے راستے میں گاڑی رو کر بچوں کو چپس چوکلٹ اور جوس کے پیکٹ دلائے تھے تب جا کر وہ ذرا پہ لے رضیہ بچوں کو ان کے کمرے میں لے جاؤ اور فیڈ کرانے کے بعد سولا دو عباس کمرے میں آیا تو فاطمہ اس وقت بیچائے نماز پر بیٹھ ہوئی تھی اجلے دلکش چیرے پر ان چند گھنٹوں کے اندر زردیاں کھنڈ گئی تھی عباس کو بچوں کے ساتھ آتے دیکھ کر اس کی بجی ہوئی آنکھوں میں جیسے دیئے جھلملائے تھے وہ تیزی سے اٹھ کر جیسے ہی بچوں کی جانب آئی عباس نے اس پر تندو تیز نظر ڈالتے ہو ملازمہ کو مخاطب کیا تھا جو وہی موجود تھی اور فاطمہ کو کچھ خانے پر اسرار کر رہی تھی جس نے خود پر تب سے پانی کا ایک گھونٹ پی لینا حرام کر لیا تھا فاطمہ عباس کے لہجے اور انداز کے سرد موری بے رخی کو محسوس کرتی اپنے جگہ پر ہی پتھر کی ہو گئی ان کا خصوصی خیار رکھئے گا میں مزید کوئی کتاہی برداشت نہیں کر سکتا بچوں کو فاطمہ کے پاس جانے سے روکتا وہ قطیت بھرے تحکم انداز میں رضیہ سے ہی مخاطب تھا عباس کے تیوروں سے خائف ہوتی رضیہ روتے بھی لگتے بچوں کو لے کر چلی گئے جو فاطمہ کے پاس آنے کو مچھلے جا رہے تھے تم کیوں کھڑی ہو اب یہاں میں اور میرے بچے بھی تمہارے بغیر بہت اچھی زنگی گزار سکتے ہیں کوٹ اتار کر پھینکتے ہوئے عباس نے اس کے سکتہ زیادہ چہرے کو دیکھ کر تنفر امیز انداز میں کہا اور گویا اس کو ایک بار پھر اس کے اوقات یاد کرائی فاطمہ نے آنسوں سے چھلکتی نظروں سے اسے ایک نظر دیکھا مگر اس کی کٹیلی نظروں کو محسوس کرتی ہونٹ بے دردی سے کچلتی رہی مجھے ماف کر دیں پلیز میرا قصور اس کی بات آدھوری رہ گئی اس کا سیل فون گنگنانے لگا تھا عباس نے اس پر قطعی توجہ دیئے بغیر کال رسیب کی اسلام علیکم اممہ جان فاطمہ نے بحشت بھری نظروں سے اسے دیکھا وہ اس سے اس کی کیفیات تو عذیت سے آج بھی اتنا ہی بینیاز تھا جتنا ہمیشہ نظر آتا تھا تمام فاصلے آج بھی برقرار تھے یہاں میں کچھ مسائل میں گھیرا ہوا ہوں اممہ جان ایم سوری میں نہیں آسکوں گا بلکہ میرا وہاں نہ آنا ہی زیادہ بہتر ہے وہ بری طرح سے جھنجلایا ہوا نظر آنے لگا فاطمہ آنسو پوچھتی اسے دیکھے گئی آپ اتنی سی بات پر خفا کیوں ہوتی ہیں اممہ جان آپ کو کم از کم میرے مسائل کو تو سمجھنا چاہیے اس نے جھلا کر کہا پھر کچھ دیر دوسری جانب کی بات سنتا رہا ایش کرے سوٹ میں غزب کی مردانہ وجہ ہتاو کے ہمرا اپنے نیپے تلے انداز میں مہوے گفتگو یہ شخص ابھی بھی دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا یہ بھی ممکن نہیں تھا اممہ جان پلیز اسے آخری کو تاہی سمجھ کر ماف کر دے تھکے بنداز میں کہتا وہ بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اوکے فائن تھینک سمجھان جی جی اسلام علیکم اس نے سلسلہ منتقا کیا اور سیل فون بشتر پر پھینکا اور خود شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا جیسے ہی مڑا فاطمہ کو ہنوز وہاں پا کر اس کی آنکھوں کی سرخی جیسے لہو میں بدلنے لگی تم اس نے داند کچھ کچھائے آخری بار ماف کر دے آباس وعدہ کرتی ہوں آئندہ اپنی جان پر بھی کھیل کر ان ڈائلوگ کی ضرورت نہیں ہے سمجھی اور یہ آنسو بھی مجھے رام نہیں کر سکتے تمہارے حسن کے ہتھیار کی طرح یہ بھی بیکار ہے اندازہ تو ہو جانا چاہیے تھا تمہیں کتنا کاردار لے جاتا اس کا فاطمہ شرم سے کٹ مری تھی رنگت بلکل فک ہو گئی پتہ نہیں وہ ہمیشہ اس کا نظریہ اس کے جذبات سمجھنے میں کیوں اتنا کاسی رہا تھا اب جاؤ یہاں سے کب تک یوں ہی سر پر سوار رہو گی جانتا ہوں جو ہماکت کی ہے تم نے اس میں سب کشنیاں جلا آئی ہو مستقل عذاب بن کر مسلط رہو گی مجھ پر مگر فی الحال تو جان چھوڑ دو وہ اتنا ذہنی طور پر افسر تھا کہ اس کی ہستی کو وہ اتنا ذہنی طور پر افسر تھا کہ اس کی ہستی کو تار تار کر کے رکھ دیا اور احساس تک نہ کر سکا یہ تظلیل فاطمہ کو اندر تک دھیڑ کر رکھ گئی تھی ہر شب ایک نیا طریقہ سبکی کا اجاد کرتا تھا یہ شخص کیا واقعی وہ اتنی ہی بھاری تھی اس پر کیا واقعی وہ اتنی ہی بزار تھا اس سے کیا وہ اس قدر نفرت کرتا تھا فاطمہ سے وہ سوچتی رہی اور روتی ہوئی بے جان قدموں سے باہر آئی اور سیریوں پر بیٹھ کے عجیب خالی پن تھا اس کی نظروں میں جیسے کچھ لمحے قبر آخری پنجی بھی لٹا دیو تہی دست تہی دامہ ایسے لاچار انسان کی طرح جس کے سر پر آسمان ہونا پیرو تل زمین کیا ہماکت تھی کیا جنون تھا جس میں سب کچھ دعو پر لگا دیا ہستی کا غرور عزت نفس وقار اور اپنے سب پیارے بس اس ایک شخص کی خاطر جس نے اسے ہمیشہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھا تھا اور بار بار ٹھوکرے کھائی تھی اس کے لئے سب کچھ تباہ کر لیا احساس سے زیا اس کی آنکھوں سے کترہ کترہ بہنے لگا سب سے بڑھ کر اللہ کے احکامات اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا عواص اور اللہ کے درمیان چناؤں کا جب بھی موقع آیا اس نے اپنی اس نادانی اس ہماکت و جذباتیت میں جنون خیزی میں ہر بار اللہ کے بجائے عواص کو چن لیا تھا کیسا گھاٹے کا سودا تھا یہ پھر بھی بھلا زلت اس پر مسلط نہ ہوتی اس کی آنکھیں ظہروں کتر بہنے لگے اسے یاد آیا جب مسلمان ہونے کے بعد اس نے زینب سے نماز اور کلام پاک سیکھنے کا آغاز کیا انہی دنوں اس پر عواص کے بچوں کی ذمہ داری آ پڑی تھی اس نے نماز اور قرآن کو چھوڑا اور سرخوشی کی کیفیت میں بچوں کو سنبھال لیا یہ اس کی نزدیک پہ ترین کامیابی تھی صدیوں کا ہجر بھولنے کے بعد وصل کی جانب بڑھتا ہوا راستہ پھر دوبارہ جب عواص کی جانب سے زلط اور رسوائی پانے کے بعد اس نے اللہ کی طرف پڑ جانا چاہا ایک بار پھر اس پر عزمائش آ پڑی چاؤ کی عزمائش اس نے پھر دنیا کو چناو اور دین کو چھوڑ دیا بھلا اس سے بڑھ کر بھی اس کے لئے کوئی خوشی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہو سکتی تھی کہ عواص حیدر اس سے شادی کی خواہش لے کر آ گیا تھا وہ سپنا پورا ہونے جا رہا تھا جسے اس کی آنکھیں بھی دیکھنے سے ڈرتی تھی وہ کیسے اچانک پورا ہونے جا رہا تھا ایک بار پھر اس نے اللہ کی راہوں سے قدم واپس موڑ لیے ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی آئی مگر وہ گریفت مضبوط کرنے کے بجائے اسے چھوڑ بیٹھی مگر جب اللہ کی طرف سے بندے کو اگاہی ملتی ہے تو پھر گھٹا ٹوپ ہندیروں میں بھی جگنو جگ مگانے لگتے ہیں شمیں جل اٹھتی ہیں فاطمہ کے دل میں بھی یہیں اگاہی جاگ اٹھی تھی جب ہی وہ ایسے چونک اٹھی جیسے گہری دین سے جاگ گئی ہو تاخیر سے صحیح مگر بہرحال اس نے اپنی حقیقت یقین پہچان لی تھی اسے اس بات کی خوشی تھی رب نے اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہونے دیا تھا جو ٹھوکر کھا کر گرنے والوں میں شامل ہو جایا کرتے ہیں ہر سو گہما گہمی تھی مختلف رسومات کی ادائیگی کے بعد عریبہ اور زمیہ اسے سکندر کے بیڈروم میں چھوڑ گئی تھی وسیع و عریض شاندار بیڈروم جس کا محل بہت خوابناک لگ رہا تھا اس کے وجود کی روشنی سے بھی جگمگاہ اٹھا تھا گویا لاریب نے تکیہ سے ٹیک لگاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لیا اور عجیب سے احساسات کا شکار ہو کر رہ گئی رسموں کے دوران بھی اپنی کزنز کی ہنسی مزاک میں سکندر بے حد لیا دیا اور سنجیدہ محسوس ہوتا تھا یہاں تک کہ اس کی موپھٹ کزن نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں لگتا اور لاریب اس پل کتنی خائف ہو گئی تھی لاریب نے سکندر کے سبی رشتے داروں اور ایمان کے سسرالیوں کو عجیب و غریب محسوس کیا تھا ناک بھو چڑھاتی غیبتے کرتی عورتے اور بد مزاج غسیل مرد وہ اب اندازہ کر سکتی تھی ایمان نے وہاں کس قدر کٹھن وقت گزارا ہوگا وہ تو یہ سوچ کر خائف ہو جاتی تھی اگر سکندر نے ان عجیب و غریب لوگوں کو یہاں بھی اپنے ساتھ اس گھر میں رکھ لیا تو کیسے فیز کرے گی وہ ان سب کو جنہوں نے ایمان کو اس نوبت تک پہنچا دیا تھا مگر ان کو ذرا بھی جو شرمنگی یا ملال ہو ایمان تندرست ہونے کے بعد ابراہیم احمد کے سمجھانے پر شرجیل کے یہاں ملنے گئی تھی مگر وہاں انہوں نے ٹھیک طرح بات کرنا بھی گوارہ نہیں کیا مگر ابراہیم احمد کی تحقید تھی کہ انہیں ان اہم رشتوں سے قطع تلقی لا تلقی اختیار نہیں کرنے چاہیے اور ان کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے خود ابراہیم سریتہ دیوی کی اتنی شدید نفرت کے باوجود ان سے ملنے جاتا تھا اور خون پر بھی خیریہ دریافت کیا کرتا سریتہ دیوی نے تمام تر ناروہ سلوک کے باوجود وہ سمیہ کو بھی وہاں ان کے پاس لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا یہ سب باتیں لا ریب کو ایمان سے ہی پتا چلی تھی دروازے کے باہر قدموں کی چاپ کو پا کر لا ریب کا دل ہی اچھل کر حلق میں نہیں آیا اتھیلیاں بھی پسینے میں بھیگ گئے اگلے لمحے سکندر اندر آ گیا مگر اس کی جانب نگاہ ڈالتے وہ یکم بھڑک اٹھا تھا کچھ ایسے کہ اسے بھی اس آگ میں کسیٹ لیا یہ روایتی شادی نہیں تھی جو آپ اس طرح بیٹھی ہیں میں حیران ہوں آپ میں اتنی تبدیلی کی وجہ کیا ہے آخر آپ تو تب بھی میری اس طرح منتظر نہیں ہوئی تھی جب آپ کو ہونا چاہیے تھا یاد ہے آپ کو ہماری شادی کی پہلی رات اسے بیٹھ پر اپنے انتظار میں پا کر وہ تمام زب گوا چکا تھا لا ریب کی آنکھیں ایسے جل اٹھی جیسے ان میں کسی نے مٹی بھر مرچے چھونک دیوں وہ خموش تھی اس کا خوبصورت چیرہ ہر گزرتے لہمے متغیر ہوتا جا رہا تھا مگر سیکندر کو ہرگز بھی اس سے کسی قسم کی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی یہ لڑکی بہرحال کبھی بیوست نہیں ہو سکتی تھی کبھی ہار نہیں سکتی تھی وہ بھی اس کے آگے ابھی تو اس نے اسے بیوست کرنا تھا اسے ہرانا تھا میں جب تک بات لیتا ہوں تم اٹھ کر میری لے کافی بنا کر لاؤ میں سورے سے قبل کافی بینے گاہ دی ہوں اسے پل کے جھکار آنسو زبط کرنے کے کوشش میں ہلکان پا کر وہ زہر خند لہجے میں بولا جس نے ایک لہمے کو سہی مگر لاریب کو بھی ہونگ کر دیا تھا سیکندرنی سہرانی اور استجاب کو محسوس کر لیا تھا جب بھی بولا تو اس کے خوشونت زدہ لہجے میں تلخی و تنفر سمٹ آیا تھا کیوں؟ کچھ ہنوکہ کہا دیا میں نے یا پھر شادی میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے اس کے لہجے کی برہمی اور حکارت ایسی تھی کہ تمام تر زبط کے باوجود بھی لاریب کا دل اس درجہ سبکی پر بھراس آ گیا پھر کچھ کہے بغیر وہ اٹھی تو زیورات پج اٹھے سیکندرنے ناگواریت سمیت اسے دیکھا یہ چوڑیاں وغیرہ ابھی اتار کر رکھ دینا مجھے ان کی چھنکار سے ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ایک اور آرڈر جاری ہوا نخوت بھرا حتمی انداز لاریب کی بے وسی کو اشتیال میں ڈھالنے لگا مگر ہونٹ پھینچے وہ زبط کے کڑے مراحل تہہ کرتی چوڑیاں اتار کر رکھنے لگے اسی کندر کا بدلہ ہوا رویہ محسوس کر چکی تھی اور سوچ کر آئی تھی اگر وہ انتقام پر اترا ہے محبت کو بھلا کر تو اب اس کی باری ہے اپنی محبت سے اپنا زبط ازمانے کی وہ اس انتقام کو لازمی سہ جائے گی اس محبت کی خاطر جس کا بھی آغاز ہی ہوا ہے اور جسے ابھی بہت دور تک سفر کرنا تھا اب یہ اس کی قسمت تھی کہ یہ سفر کتنا سہل یا پھر کٹھن ہوتا ہے وار روپ سے اپنے لئے نسبتاً سادہ لباس منتخب کرنے کے بعد اس نے ڈریسنگ روم میں جا کر اس دو لناپے کے تمام اثار مٹا دیئے تھے جن سے سکندر کو کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی اور ایسا کرتے اس کا دل خون کے کتنے آنسور ہویا تھا بے توکیری اور بے وقتی کے احساس سمید یہ یکثر الگ قصہ تھا وہ کچن کی سمت آئی تو اس کے چہرے پر اس کے اندر کی بربادی کا کوئی تاثر نہیں تھا رات کے اس پہر بھی خان سما کچن میں مستدی سے مصروف عمل تھا تو یہ یقیناً شادی کا محقہ ہونے کی بنا پر ہی تھا جی بہم آپ کو کچھ چاہیے تھا تو انٹر کام پر آرڈر کیا ہوتا میں حاضر کر دیتا خان سما چند گھنٹوں قبل بے ہی دولن کو کچن میں خدمت پر معمور پا کر تمام حیرانی بامشکل حضم کر کے اپنے فرائض کو چابق دستی سے نبھانے میں مصروف ہوا تھا لاریب وہ جل دل سے مسکرائی نہیں شکریہ آپ کا کافی میں خود بنا لوں گی وہ آگے بڑھائی دس منٹ میں کافی تیار تھی لاریب ٹری اٹھائے کیچن سے نکلے اردل ہی دل میں دعا گوئی ہوئی تھی خان سما کے بعد اس کا یہ راز اور کسی پر آشکار نہ ہو سکندر کو تو شاید ان نزاکتوں کا خیال تک نہیں تھا اسے زیر کرنے کو اور بھی ایک سو ایک طریقے تھے جن سے بھرم بھی قائم رہ سکتا تھا میں نے تمہیں صرف جلری اتارنے کو کہا تھا وہ بھی چوڑیاں تم نے پجھک کر ٹری رکھ رہی تھی جب فریش ہو کر آنے والے سکندر نے گیلے بالوں میں ہاتھ پھر کر نمی جھٹکتے ہوئے اس پر گہری پرحدت نگاہ ڈالی اور دانستہ بات ادوری چھوڑ دی لاریب نے ہونٹ کچلے اور سیدھی ہو کر خموشی سے پڑھنے کو تھی جب اچانک سکندر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی لو دیتی سفید کلائی پکڑی کسی کو سرہانے کے لیے عرائش و سنگار کچھ اتنا بھی ضروری نہیں یہ کام ویسے بھی با خوبی نبھایا جا سکتا ہے ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے پہلوں میں گراتا ہوا وہ کسی قدر سرد آواز میں کہتا گویا اس کی تائیب چاہ رہا تھا لاریب کا رنگ پھیکا پڑا اور آنکھیں جھل بلانے لگی لیکن وہ بولی اب بھی کچھ نہیں تھی صرف ایک کافی کا مک کیوں اس نے بھویں اچکا کر سر نظر اس پر جمائی پھر انکارہ بھرا موتربہ اگر آپ کو میرے ساتھ جاگنا ہے تو پھر اس کا انتظام بھی ہونا چاہیے تھا وہ اسے لمحہ لمحہ سلگا رہا تھا جیسے باقاعدہ پلاننگ کر کے میدان میں اترا ہو دھیمے لہجے سے بھی اشتیال پھوٹ پڑتا تھا آنکھوں سے چنگاریاں پھڑتی تھی چہرے کی سرد وحر کفیت لاریب کو منجمت کیا جا رہی تھی مگر وہ پھر بھی چھپ تھی یہاں تک کہ سکندر نے ہاتھ بڑھا کر اس تحقاق امیز انداز میں اس کی کمر کے گرد حمائل کیا اب وہ اس سے نزدیک تھی نزدیک تر اس کی کمر کے گرد سکندر کا واضح کو آہینی شکنجہ تھا جو بے رہم ہوتا ہے یہ لمس کوئی انگارہ تھا جس کی دہختی آگ لاریب کا پورا وجود جلا کر خاکستر کر رہی تھی اب تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا آخر اپنی مکمر رضا مندی سے آئی ہو اب کی بار وہ مسکر آیا تو لاریب کے حلق پہ آنسو گرنے لگے شاید نہیں یقینا سکندر اس کی جانب سے کسی مضاحمت یا پھر احتجاج کی توقع کر رہا تھا مگر ایسی کوئی صورتحال نہ پا کر اس کے اندر جلتی آگ میں اضافہ ہوا جب ہی اس کے ہر عمل میں جہریت اور تلخی گلتی چلی گئی تھی اسے اچھی طرح سے یاد تھا زینب نے کہا تھا کہ پریشان ہونا انسان کی انسان ہونے کی دلیل ہے لیکن پریشان رہنا انسان کے اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے اسے اس اعتراف میں ابعار نہیں تھا کہ وہ اللہ پر احتماد یقین اور بھروسے کو کامل نہ کر پائی صرف شرمنگی ہی تو نہیں تھی دوخ و ملال بھی تھا اس نے آخر کی سہراب کے پیچھے زنگی تباہ کر ڈالی تھی اسے زینب سے سنی بات پوری جزیات سے یاد آئی تو ہاتھوں میں چیرہ ڈھام پہ بلک پڑی مجھے ماں فرما دے مالک کے دو جہاں مجھے ماں فرما دے دیر تلق آنسو بہانے کے بعد بھی دل پر دھرہ بوجھ ہلکا نہ ہوا تھا آج ہی یہ کیسا غم آن لگا تھا اسے یہ تاثف اس پر مزید گہرا ہوا جب اس نے بے حصی اور بے احتنائی کے سابقہ انداز کو بہار رکھی عباس کو اپنے پاس سے گزر کر وہاں سے جاتے دیکھا وہ دھن علود نظروں سے اسے جاتے دیکھتی رہی اور اپنے غم کو شدت سے محسوس کرتی اور بھی تڑپ گئی جڑکیاں دینے والا روب جمانے والا دھمکیاں دینے والا بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے اور اسے اپنے جیسے انسانوں پر روب جمانے اور جڑکیاں دینے کا کوئی حق نہیں ہے ہر تعلق استعاق صرف غرور نفس کا دھوکہ ہے اور غرور انسان میں اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو نصیب والے ہمیشہ آجز و مسکین رہتے ہیں عباس حیدر کے ہر لمحہ فاصلہ بڑھاتے قدموں کو دھن علود نظروں سے تکتے اس کے ذہن میں کبھی کی پڑھی ہوئی ایک بات روشن ہو کر جگمگانے لگی تو جیسے ہر بڑاس ہی گئی مجھے اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا اس نے سوچا اور وضو کے ارادے سے واش رو میں چلے گئے نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کو ہاتھ پھیلائیں تو ایک بار پھر اس کی سماحتوں میں زینب سے سنے التجایہ الفاظ گونجنے لگے جو وہ ہر نماز کے بعد مناجات کے طور پر پڑھا کرتی تھی اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میری سماحتوں بسارت میں نور ہو اس کی آواز کی دل کشی سوز اور گداس جیسے اس پل اس کا بھی دل رقت سے بھرنے لگا آنکھوں میں مچلتی نمی مچن مچر کر گال بھگونے لگے اس کے ہونٹ باقاعدہ لرزنے لگے اور میرے دائیں اور بائیں نور ہو اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو اور میرے آگے اور پیچھے نور ہو اور میرے لئے نور بنا دے ملازمہ دیا کو لے کر اس کے پاس آئے تو اسے جائے نماز پر بیٹھے دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے ظاہروں کا تار روتے پا کر حیران ہوئے وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر لگتی تھی اسے دسٹرپ کیے بنا ملازمہ بچی سمیت پڑھ گئی جبکہ فاطمہ بدزدور گڑ گڑا رہی تھی اور میری زبان اور میرے احساب میں نور ہو اور میرے گوشت اور میرے لہو میں نور ہو اور میرے وال اور خال میں نور ہو اور میرے نفس میں نور ہو اور میری ہڑیوں میں نور ہو اے اللہ مجھے نور عطا فرما اسے یہ بھی یاد آیا زہنب کہتی تھی تیرا بہترین ہم نشی وہ ہے جو تیرے عیب جان کر بھی تیرے ساتھ ہے اور وہ تیرے پروردگار کی علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اسے لگا اس مقام پر جب عباس اس کا بن کر نہیں دیتا تھا جب اس نے اپنا ہر رشتہ چھوڑ دیا تھا اس مقام پر بھی وہ اکیلی نہیں کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے اور وہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا تھا وہ جو اس کی لگزشوں اس کی کتائیوں اس کی برائیوں سے بے خبر نہیں مگر پھر بھی ہر بار جب بھی وہ جو مانگتی وہ اسے عطا فرماتا رہا تھا اس کا صاف مطلب تھا عباس کو اس کی ضرورت نہ ہو مگر اللہ کو اس کی ضرورت تھی وہ کسی کے لیے اہم نہیں ہو سکتی تھی مگر وہ اللہ کے لیے اہم تھی اس کا چیرہ آنسوں سے تر ہو گیا روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئے مگر بے قرار دل کو کہاں قرار نصیب ہونا تھا چائے نماز پر بیٹھی نو مسلم فاطمہ میں بل آخر اس تبدیلی کا آغاز ہو گیا جس کی بدولت برسو قبل اس سے طلب اور خواہش کا یہ سفر شروع کرایا گیا تھا ایسی تبدیلی جو وحشت کے سراؤں سے نکال کر آغوش محبت میں سمٹ جانے والے کی اندر اترتی ہے وہی تبدیلی جو اندھیارے مو بند گھاروں میں آبلہ پا بھٹکنے والوں کو روشنی اور آزادی نصیب ہونے پر سرخوشی بخشتی ہے وہ وعدوں کو پورا کرنے والا رب ایک بار پھر اپنا وعدہ نبھا رہا تھا اس کے ایک قدم کے جواب میں ستر قدموں کا فاصلہ گھٹائے آج وہ اس سے کتنا قریب تھا کتنا نزدیک تھا کاش وہ دیکھ وہ جھک کر بستر کی چادر بچھا رہی تھی اور اسے تکتی سکندر کی آنکھیں غضب کی حد سے میٹ لائے لا ریب کا کتنا نارمل انداز تھا حالانکہ سکندر نے اس پر محض اپنی بڑھائی اور نفرت جتلانے کو کسی بھی ستم زریفی سے گرہیز نہیں بڑھتا تھا پتہ نہیں وہ ایسا منتقم مزاج کیوں ہو رہا تھا کبھی لا ریب کی اکڑ اور نخوت سے اس کی جان جوتی تھی اور اب اس کی خموشی و فرمہ برداری گرہ گزر رہی تھی یہ سمجھوتے کے سوا اور کیا تھا سمجھوتا جو ہر اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں محبت نہیں ہوتی اس کے دل سے کسیف دھوہ اٹھنے لگا ناشتہ یہیں لے آؤں آپ کے لئے لا ریب نے اس کا پھیلاوا سمیٹتے ہوئے اس سے نگاہ چار کی اپنا پوچھا تھا اس کی سہر تراز آنکھوں کے احساس حصوں پر اتری سلخی اکس کی شدت ایک گریہ کی گواہی دیتی تھی سکندر کے دل پر عجیب سی جنجلہ ہٹ اترنے لگی ایسا مجرمانہ حساس جس کو قبول کرنے سے ہی خائف تھا وہ اب بھی بینہ کوئی جواب دیئے اس پر سلکتی نگاہ ڈال کر ایک جھٹکے سے باہر چلا گیا اور لا ریب ہوت بھینچے ساکن کھڑی تھی اتنی ساکن کہ اسے ایمان کے وہاں آنے کی بھی خبر نہیں ہو سکی تھی کیسی ہو سویٹ ہارٹ ایمان نے بہت محبت سے کہتے اسے پیچھے سے اپنے بازوں کے حسار میں جھکڑا تو لا ریب نے غبر آتے ہوئے با سرعت پل کے چھپک کر ساری نمی اندر اتار لی سکندر کہاں چلا گیا ناشتے کا بتاؤ یہی لے آؤں ایمان کے سوال پر لا ریب نے سر جھکا لیا بہو اب باہر آ جاؤ جب ناشتے پر تمہارے ہی منتظر ہے سب ٹائم دیکھو ذرا دس بج گئے ہم نے تو سنا تھا شہر کی لڑکیاں صبح دیر تک سونے کی عادی ہوتی ہیں مگر یہاں گاؤں کی تو اس سے بھی آگے نکلی یہ ٹائمہ تھی اپنے مقصود کرخت لہجے اور پارد دار آواز میں بات کرتی ہوئی اچانک مداخلت کر گئی ایمان تو خفز زدہ ہوئی لا ریب بھی سٹ پٹا گئی آپ چلیے ٹائمہ میں لا ریب کو لا رہی ہوں ایمان نے خبرا کر ان کی تشفیق کرانی چاہی تھی وہ لوگ جتنے بھی کرخت اور بے ہی صحیح مگر ایمان پہلے کی طرح اب بھی ان کے ساتھ نرمی و فرما برداری کا رویہ رکھ رہی تھی حالانکہ اس کی صحت یابی اور اتنی بڑی بیماری کے بعد پھر سے جی اٹھنے کو تائمہ سمیت کون تھا جس نے خوشی و اتمنان کا اظہار کیا ہو ہم لے کر آتی ہوں بچی ہے یہ جسے گود میں اٹھا کر لاؤ گی دیکھو ذرا چونچلے تائمہ نے ناف بھون چڑھاتی ضروری سمجھیں اور دونوں کے پھیکے پڑھتے چیروں پر زہر علوت نظر ڈالتی پڑھ گئی ایمان نے شرمندگی چھلکاتی نظروں سے لاریب کو دیکھا جو خود بھی مزمہل سی کھڑی تھی اور خجل سے مسکراتی تو مائن نہیں کرنا ان کی عادت ہی کچھ ایسی ہے لاریب کے پاس اس بات کا بھلا کیا جواب تھا ایمان کے کہنے پر اس نے نسبتاً شوخ لباس پہنا تھا اور ہلکا پھنکا میک اپ کرنے کے بعد ٹیبل پر آئی تو ایمان کے علاوہ وسیع ڈائننگ ٹیبل پر سکندر سمیت سبھی کو موجود پایا تھا آئیے بھابی صوبہ بخیر پراز نے اس کا پر تپاک استقبال کیا جبکہ شرجیل کے ہنٹوں پر حوصلہ افضاء اور پرش رفقت مسکان چلکی تھی ابھی تک سینک سلائی ہے مگر امید تو نہیں لگتی سکندر بیٹا تمہاری بیوی کو ارے یہ اب تو رکستی ورکستی کا چونچلا ہی تھا پر نہ پتا ہے ہمیں بھی تمہارے ساتھ کہیں مینے کی ازواجی زنگی گزار چکی ہے لاریب پر ناکدانہ نگاہ ڈالتے ہوئے تائیماں نے استفار کیا تو سکندر سے ہی کیا تھا مگر بلا شعبہ ان کی اصل مخاطب ممہ ہی تھی جہاں سکندر جز بز ہوا وہاں لاریب کا چہرہ ایسے جل اٹھا جیسے وہاں کسی نے یہ قلق کا علاؤ روشن کر دیا آپ کو آخر اعتراض کس بات پر ہے تائیماں یہ سکندر یا پھر لاریب بھاوی کا شوق نہیں تھا ہم سب نے دانستہ اس خوشی چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا تھا حلے گلے کی خواہش میں جہاں تک سکندر کے باپ بننے کی بات ہے تو اللہ نے چاہا تو ہم یہ خبر بھی جلد ہی سننیں گے کیوں سکندر لاریب کو سر جھکائے ہونٹ کو چلتے آنسو ضبط کرتے پا کر فراز ہی اس کی مدد کو میدان میں کودا تھا اور بہت خوبصورتی سے اس کا دفعہ کرتے آخر میں اپنے ساتھ بیٹھے سکندر کے کاندے سے اپنا کاندہ ٹکراتے ہوئے گویا اس کی تائید چاہا کر مسکرانے لگا جس کے سپار چیرے پر ابھی تک کوئی خاص تاثر نہیں اترا تھا ارے میں کب کچھ اور کہہ رہی ہوں میں نے بھی یہی پوچھا ہے کہیں دولن بیگم ہمارے لئے پہلے سے ہی تو کوئی خوشخبری نہیں سمال کر بیٹھی ہوئی جس طرح بیزار اور گمسم نظر آتی ہے ایسی حالت تو انہی دنوں میں ہوتی ہے عورت کی تائیمہ ہار ماننے بالوں میں کبھی شامل نہیں ہوا کرتی تھی اس بار بھی معنی خیزیت سے کہہ گئی تو لاریب کا سرخ چیرہ زبت غم کے باعث کچھ مزید سرخ ہو کر لہو چلکانے لگا اس کا دل اس حفظ زدہ محول سے کچھ اس طور غبر آیا کہ وہاں سے بھاگ جانے کی خواہش شدید تر ہونے لگی سکندر کی موجودگی میں اس انداز کی سبکی اسے روحانسہ کر گئی تھی اس پر اس کی خموشی ستم پر ستم ہی تو تھا تو آج یہ بھی تیہ ہوا سکندر آزم کہ تم اتنے ہی سنگدل بے حص اور ظالم ہو چتنا کہ تمہارے نام کا وہ بادشاہ جس نے اپنے شہر کو آگ لگا کر روشنی دیکھنے کی خواہش پوری کی تھی سکندر کو اسی بے اتنائی و بے نیازی سے ناشتہ مکمل کر کے اٹھتے دیکھ کر فراز جو بہت تل ہو چکا تھا اس کے پیچھے آقل سے جتلائے بغیر نہیں رہ سکا سکندر نے سگرٹس الگاتے بہت سرد نظروں سے اسے دیکھا اور کچھ کہہ بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اصولا تو آج تمہارا ولیمہ ہونا چاہیے تھا وہ نہ صحیح کم از کم گھر پر تو رک جاؤ یار بھابی بیچاری کہاں تک اپنا بھرم رکھیں گی فراز نے اندر کی خولن دباتے ہوئے بے حق جنجلا کر کہا تب سکندر کا ضبط بھی جیسے ہارنے لگا اور چہرے پر غصے کے اثار نمودار ہو گئے تم چپ نہیں رہ سکتے اس پھٹکار زدہ تنبیہ پر فراز نے شاکی نظرے اس کے بیگانہ چہرے پر جمع دی اور کچھ نہیں تو کم از کم ان فسادی لوگوں کو ہی یہاں سے چلتا کر دو سکندر تمہیں اندازہ نہیں ہے اس سے قبل ان لوگوں نے ایمان بھابی کی زنگی کو کیسے عذاب سے دوچار کیا ہوا تھا ابھی تم نے دیکھا بھی کہ تائمہ بھابی کو کیسے کہہ رہی تھی تمہاری خموشی نے گویا شہ دیئے انہیں فراز آجیز ہو چکا تھا وہ ہمت ہرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا اس کی نرازی کو خاطر میں لائے بغیر اگلا مقدمہ لڑ رہا تھا سکندر کو شاید اس کی یہ حمایت ہی پسند نہیں آئی تھی جب بھی بری طرح برہم ہوا این ممکن ہے فراز کہ میسیس لاریب شاہ یہی ڈیزرب کرتی ہیں بہتر ہے تم خموش رہو اور فراز سکندر کے منجمیت چیرے کے سپار تاثر کو دیکھتا کچھ دیر کو حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا اور سکندر اس بے اہتنائی سمیت گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا مگر اس سے اگلی شام جب تائی ماہ اور تاؤ جی کے ہاتھ دو امہ اور بابا کو اپنی سادگی اور مقصود دہاتی اندازو اتوار کے ساتھ سبکیوں حضمیت اٹھانا پڑی تو سکندر بہرحال یہ برداشت نہیں کر سکا اور خلے صاف لفظوں میں انہیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا تھا جس کے نتیجے میں جتنا بھی ہنگامہ ہوا تاؤ جی نے اس بات کی جتنی بھی توہین محسوس کی مگر وہ لوگ وہاں سے بگتے جھکتے چلے ضرور گئے تھے سکندر پتر تجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا وہ بھی ہماری خاتے وہ غلط تھوڑی کہہ رہے تھے ہم ساری زندگی پینڈ میں رہے ہیں اتنے اچھے گھر میں رہنے اسے برتنے کا ڈھنگ کہاں ہیں ہمیں اممہ جو تاؤ جی کی دھمکیوں اور تائی ماں کی واشگاف بددعاؤں اور کوسنوں سے سراسمہ ہو چکی تھی صورتحال کو اتنا بگڑا ہوا پا کر روحانسی ہو گئی تھی خود سکندر کی بھی غیث بھری نراز اممہ کے ساتھ سال لاریب کو بھی بحشت کے سپورٹ کرنے لگی آپ لوگ جیسے ہیں اممہ مجھے آپ پر فخر ہے اور یہ بات کوئی بھی نہ بھولے کہ آپ ان لوگوں سے ہر لیاس سے بہتر ہیں سکندر کا انداز کتئی اور دو ٹوک تھا اس کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا اممہ سر تھام کر بیٹھ گئی جو کچھ ہوا تھا ان کے لئے بہت تکلیف دیتا تو ہی کچھ سمجھا اسے دیئے وہ تو پاگل ہوا ہے اممہ نے بیچارگی میں مبتلا ہو کر لاریب کی جانب دیکھا جس کے ہنٹوں پر اس مطالبے نے مجروع قسم کی مسکان بکھیر دی تھی تو آنکھوں میں بکھری ٹوٹے کانچ کی کرچیاں اپنی صفاقیت کے ساتھ اسے مزید لہو دوہان کرنے لگی کل رات جب وہ سونے سے قبل اس کے لئے بنا کہے کافی بنا کر لانے کے بعد مگ اس کے سامنے رکھ رہی تھی تب اس نے لیپ ٹاپ کی سکرین سے نگاہ اٹھا کر کٹیلی نظروں سے اسے سر تاپا دیکھا زہر خند لہجے میں بولا یہ پوچھ کر بنائی ہے وہ پھنکارہ لاریب کس قدر غپرائی تب سکندر مزید حکارت سے گویا ہوا تھا ضروری نہیں ہے لاریب صاحبہ کہ میرا ہر رات آپ کے حسن کو خیراج پیش کرنے کا ارادہ ہو سکندر کی پرکشش آنکھوں میں تحکیر و تنس کے زہریلے تاثرات در آئے تھے دوسری جانب لاریب تھی جو اس درجہ سب کی زلط اور توہین کو سہتی شرم غم و غصے اور بے وسی کے بلجلے احساسات کے ساتھ جیسے خود کا زمین میں گڑھا ہوا محسوس کرتی سکتہ زدہ ہو گئی عزت نفس اور انا پر لگایا گئی یہ تازیانہ اس کے وجود کے ساتھ ساتھ روح پر بھی ہر سو آبلے ڈال گیا تھا جب ہی شدت غم و رنج سے اس کی تمام صلاحیتیں ہی سلب ہو کر رہ گئی تھی سکندر تو اپنے اندر کی آگ نکال کر پھر سکون ہو گیا تھا مگر لاریب لمحہ لمحہ تربتی سے سکتی رہی اسے یقین ہی نہ آتا تھا یہ وہیں سکندر ہو سکتا ہے اتنا شکیل قلب ایسا منتقم مزاج اور اس حد تک ستائی سوچ رکھنے والا اس کی روح پر آبلے پڑ گئے تھے تو رگ رگ میں محشر برپا تھا ایسے میں یہ سکندر کی بے رہمی کی انتہا یا پھر ڈٹھائی کی حد تھی کہ وہ پھر اس کی جانب پیش رفت کر چکا تھا اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ اس لمس میں نرمی تھی یا احساس میں بے پناہ دلکشی کا رنگ اسے اس احساس سے محروم کرنے والا بھی وہ خود تھا جب تک وہ جاگتا رہا تب بھی جب سو گیا اس کے بعد بھی لاریب نے مو سے حرف شکایت نکالے بغیر بس خاموشی سے آنزو بہائے تھے اگلی صبح جب سکندر کی آنکھ کھلی تو اسے جائے نواز پر دعا میں اس طرح سے سسکتے پا کر پھر وہی مجرمانہ انداز سکندر کے اندر سر اٹھانے لگا تھا جس سے خائف تھا وہ جس سے پیچھا چڑھانے کو وہ اس سے خامخہ الج پڑتا تھا اس وقت بھی اس کیفیت کا شکار خامخہ اس کے گلے پڑھنے لگا مجھے کیوں نماز کے لیے نہیں جگاتی تو بھاری ذمہ داریوں میں ایک یہ بھی ذمہ داری شامل ہے لاریب جو جائے نماز کو تہہ لگا رہی تھی اس اعتراض پر تحیر امیز سرخ آنکھے نمہ بھر کو اٹھائیں اور پھر ریشمی پلکوں کو دوبارہ چھکا دیا صبح سے جگا دیا کروں گی ایک بار پھر نہ گلہ نہ شکایت اور فرمہ برداری کا مظاہرہ یہ انوکھا دل ربا انداز جیسے لوٹ لے جانے والا تھا سکندر چند سانیوں کو حرکت کے قابل نہیں رہا یہ تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کا تعلق ایسا سپارٹ سرد مہر اور جامت ہو یہ کس ڈگر پر چل پڑا تھا وہ بدلہ اتنا ضروری تھوڑی تھا انا کو سر بلند رکھتے وہ محبت کو کیسی پستی میں گرا رہا تھا اسے یہ سوچے جیسے چابک رسید کرنے لگی نہیں ہے ہرگز بھی نہیں نہ اس کا ضبط و حوصلہ اتنا بلند ہے میں دیکھتا ہوں کب تک خود کو مضبوط رکھتی ہے دوسروں کی طرح اس نے بھی خود کو میرے سامنے اس لئے سر نگو کیا ہے کہ آج میرے پاس حسب نصب کے ساتھ بے تہاشا دولت بھی ہے اس نے بھی مجھے یا میری محبت کو نہیں قبولا اس نے بھی جاہو حشمت کے سا آگے سر جھکایا ہے اور حسب و نصب میں برابری کا شور تو بیوی کے ساتھ ہر طرح کا رویہ رکھ سکتا ہے اور بیوی کو برداشت کرنا پڑتا ہے وہ خود کو پھر صحیح سمجھنے لگا اس کی سوچیں پھر آتشی ہو رہی تھی آج پالر جا کر والوں کی کٹنگ کر آنا مجھے پسند نہیں تمہارے اتنے لمبے بات آفیس کے تیار ہوتے اس نے جو بات کہی تھی اور جن تیوروں کے ساتھ کہی تھی اس نے لاریب کی اس بے نیاز سکندر کی سر نظروں میں کسی تلخیات کی چنگاری کی سلگن ابھی باقی تھی لاریب عذیت کا شکار ہوتی نگاہ کا زاویہ بدل گئی اسے یاد تھا جب بہت اچھی طرح سے کہ وہ اس کی رشمی سیاہ گھنیرے بالوں کا کیسا دیوانہ تھا اور لاریب نے محض اسے عذیت دینے کی خاطر بال کٹوا دیئے تھے اس کے اعتجاج پر وہ اپنی تلخی اس پر انڈیلنے سے واز نہیں رہ سکی بات یہ نہیں تھی سکندر حیات کہ مجھے اپنے بال پسند نہیں تھے مگر اس کا کیا ہو کہ مجھے ہر وہ کام کر کے تسکین ملتی ہے جو تمہیں دکھ دینے کا باعث ہوتا کہ اندازہ تو کر سکو تم کے تکلیف کیا ہوتی ہے وہ تکلیف جس میں تم نے اپنی خود غرضی کے باعث گرفتار کر ڈالا ہے مجھے اور سکندر کا صرف چیرہ ہی دعا دعا نہیں ہوا تھا آنکھوں میں بھی عذیت کے رنگ بکھر گئے تھے تب وہ اسے بتا نہیں سکا تھا کہ وہ اس کی خود غرضی نہیں محبت کی انتہا تھی اور اب بلکل ایسے ہی لارے بھی اس کے سامنے وضاحت کرنے سے لاچار رہی تھی تمہیں کچھ کہا تھا میں نے یا تمہارے نزدیک آج بھی میری بات کی سیرے سے اہمیت نہیں ہے شام کو وہ آفیس سے لوٹا تو نارمل تھا حالانکہ صبح جاتے ہوئے وہ ہرگز اتنا پرسکون نہیں تھا کہ اممہ کو اس کا تائی ماں کی فیملی کے لیے کیا گیا فیصلہ ہرگز بسا نہیں تھا سمجھانے بجھانے کی کوشش کو ناکام دیکھ کر وہ اس پر جذباتی دباؤ ڈالنے لگی تھی تب اس نے ناچار ہار مان لی تھی جب اممہ نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ انہیں یا اس کی بات کو بھڑا کیوں کچھ گران دنے لگا ظاہر ہے اب اس کے نزدیک ان کی اہمیت ہی کہاں ہے تب کتنا جنجلا گیا تھا وہ اور ببس نظر آنے لگا تھا ٹھیک ہے میں معافی مانگ لگا ان سے اب خوش ہے آپ وہ کتنا چرچڑا ہو رہا تھا اور اممہ اسی قدر مطمئن اور آسودہ لاریب کو اب اس نے کچن میں آن لیا تھا اس وقت وہ یہاں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی لاریب نے پڑھ کر دیکھا وہ اسے برہم نظروں سے گھو رہا تھا مگر یہاں آ جانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ نہ وہ اس سے خائف ہوئی نہ اعتماد متزلزل ہوا اس لیے کہ مجھے بال نہیں کٹوانے تھے وہ بولی تو اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا سکون تھا وہ ذرا بھی خوف زدہ نظر نہیں آ رہی تھی سکندر کا چیرہ اس صاف انکار پر بے تہاشا سرخ پڑھتا چلا گیا جبکہ فشاری خون بڑھتا دماغ میں ٹھوکریں مارنے لگا یہ آپ کی نافرمانی نہیں ہے سکندر میں اللہ کی حکم ادولی سے بچنا چاہتی ہوں میں اللہ سے جو وعدے کر چکی ہوں ان میں یہ بھی شامل ہے مجھے یقین ہے آپ مجھے فورس نہیں کریں گے یہ معاملہ اللہ کا ہے اگر وہ چل نمو کو نہ بولتی تو یقیناً سکندر کا ہاتھ اس پر اٹ جاتا مگر اب وہ ساکن متحیر غیر یقین کھڑا تھا حواس جامت اور ہونٹ جیسے سل گئے تھے ایک جھماکہ سا ہوا تھا جیسے اور لاریب کی تبدیلی کا اصرار کھل کر واضح ہو گیا سکندر وہاں سے پلٹا تو اس کا سر شرمنگی کے احساس سے جھکا ہوا تھا لاریب نے اس کی خاموشی پر بے اختیار سکھ کا سانس لیا جب وہ چائے لے کر آئے سب کے ہنستے مسکراتے خوشباش چیروں میں سکندر اسے گنسم نظر آیا تھا گاہے بگائے اس پر نگاہ ڈالتی وہ اس خاموشی کے پیچھے اصل وجہ کھوجتی رہی ارے 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 اس طرح بار بار بھابی کو کیوں گھرتے ہو سیدھی طرح سے کر لو جو بات کرنی ہے سکندر کی لاریب پر اٹھتی نظر کو گریفت میں لیتا ہوا فراز یکدم شوخی بھرے انداز میں کہا گیا جبکہ سکندر نے خفیف ہوتے ریسٹ واج پر نگاہ کی تھی ٹائم بہت ہو گیا میرا خیال ہے سونا چاہیے لاریب نے ایک نظر ڈالی اسے سکندر کی آنکھوں کے زیری کنارے بے تہاشا سرخ ہوتے محسوس ہوئے فراز معینی خیزی سے مسکرانے لگا تو جاؤ سو جاؤ منع کس نے کیا ہے بھابی البتہ یہاں رہیں گے ہم ایک بار پھر ان سے کافی بنوا کر پیئیں گے کیوں بھابی فراز نے آنکھیں نچا کر کہتے لاریب کو بھی اپنا ہم نوا کرنا چاہا تو وہ بس بے دیلی سے مسکرانے دی تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو تمہاری چاکری پر معمور کر دوں گا اٹھو لاریب سکندر نے صرف کہا نہیں ہاتھ بڑھا کر لاریب کی کلائی بھی تھاملی تو وہاں اسے محبت کا بیباک مظاہرہ سمجھتے ہوئے ہر سمت ہاہو کار مچ گئی تھی نیوی بلو سوٹ میں بے تہاشا دمکتی لاریب کی رنگت سکندر کی اس حرکت پہ کندن کی معنی تہک کر چگمگاتی اسے کچھ اور بھی حسین اور دل فریب بنا گئی تھی اوہو چاکری کی تو وہانے ہیں ورنہ اصل مقصد تو اپنی میسیز کو یہاں سے اڑانے کا تھا فراز نے ہنستے ہوئے پھر ٹکڑا لگایا تو سکندر دل کشیو دل آویزی سے مسکرا دیا نئی نویلی دولن کے بغیر بیڈروم کیسے کٹنے کو دوڑتا ہے اندازہ تو ہوگا تمہیں اس فکرے میں سکندر نے فراز کو جیسے ایک ساتھ بہت کچھ جتلایا تھا اور لاریب کی جذبز کیفیت ہجاب امیز جنجلاہٹ کو خاطر ملائے وغیر یوں ہی ہاتھ پکڑے ہال کمرے سے نکال آیا تھا مگر اس کے بعد وہ ایسا اجنبی تھا جیسے لاریب سے کوئی تعلق تھا ہی نہ اور وہ اسے جانتا تک نہ ہو کب سے ہے تمہاری طبیعت خراب وہ بات لینے کے بعد واشروم سے نکلا تھا لاریب کو بیٹ پر بیٹھتے چھینکتے پا کر قدرے چونکا ابھی کچھ دیر قبل اچانا کی زکام ہو گیا ہے رمال سے ناب پوچھتی لاریب ایک بار پھر چھنکی تو سکردہ نے آئینے میں سے ہی اس کے ڈبڑوائی نظروں اور سرخ ہوتی ناگ کو دیکھا تھا تم صوفے پر لیٹو فلو کے جرسیم بہت تیزی سے پھیلتے اور میرا بیمار پڑھنے کا مور نہیں نخفت زدہ انداز میں کہتا وہ لاریب کو صرف خفت زدہ نہیں کر گیا تھا عجیب سی یاسیت سے بھی دوچار کر گیا کچھ کہہ بغیر وہ بیٹ سے اٹھی تو سبکی کا کاردار انداز اس کے اندر وحشت بھر رہا تھا مجھ سے اتنا دور مجھ جاؤ سکندر حیات کہ یہ فاصلے پاتھنا میرے بس کی بات نہ رہے صوفے پر لیٹنے کے بعد سکندر کی جانب سے کربر بدلتے آنسو پر بہندے بند ٹوٹ کر بکھر گئے تھے عباس حیدر نے سر دہ بڑھتے تصویروں کا آلبم بند کر کے رکھ دیا جہاں ہر سو عریشہ کے حوالے سے یادیں بکھری ہوئی تھی آج اسے بچھڑے ایک سال پورا ہوا تھا ایک سال کتنی صدیاں کہتی ان تین سو پینسٹھ دیوں میں وہ صبح سے ہی بہت وحشت زدہ پھرتا رہا تھا اور لکمہ بکل شام سے اس کے حلق سے نہیں اتر سکا تھا صاحب فون ہے آپ کا ایزی چرپر جھولتے بکل سے عباس کو ملازمہ نے آ کر مخاطب کیا ہاتھ میں کارڈ لیس تھا جو وہ اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھی جو کوئی بھی ہے منع کر دو اسے مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی وہ بولا تو اس کی آواز بھینچ ہوئی تھی سر یہ آپ کی مدر کی کول ہے بہت خفا ہو رہی تھی مجھ پر کہ آپ کا فون کیوں بن جا رہا ہے مسلسل ملازمہ کے حق لاکر کہنے پر عباس کو نچار فون لینا پڑا تھا اسلام علیکم امہ جان وہ جیسے بادل نخواستہ بولا والیکم السلام بیٹے کہا گمو آپ کتنے فون کیے مگر خیر امہ جان ان کی متوقع نرازی کے آگے بند بہنتے ہوئے اس نے اگلی بات چھڑی بیٹے ایمان کی صحت یابی کی خوشی میں تمہارے چچا سائنے اپنے گھر میں ختم القرآن کروایا ہے رشتہ داروں کی دعوت بھی ہے تم آ جاؤ دیکھو اب یہ مت کہنا کہ نہیں آ سکتا لاریب کی شادی پر بھی تم شریک نہیں ہوئے بلکل مناسب نہیں ہے یہ رویہ نہیں نہیں تعلق میں بحالی آئی ہے وہ لوگ سمجھیں گے تم ملنا ہی نہیں چاہتے ان کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کا انکار انہیں گوارہ نہیں ہوگا عباس نے ٹھنڈا سانس بڑا کب ہے دعوت وہ بے بسہ ہوا تھا کل شام کو اور سنو بیٹے اکیلے ہی نہ چلے آنا بہو اور بچوں کو ساتھ ضرور لانا ٹھیک ہے اپنے سنا کر اب وہ اس کی تائید کی بھی خواہش مند تھی عباس نے محض انکارہ بھرا اور پون بند کر دیا وہ شام اور رات بھی گزر گئے عباس صرف نواز کی ادائیگی کے لئے گھر سے نکلا تھا یہ دیا اتنا کیوں رو رہی ہے اگلے دن وہ ظہر کی نواز کے بعد گھر لوٹا تو بری طرح سے بلکتی دیا کہ آواز سن کر اسی کے سمت آ گیا جسے ملازمہ سمالنے میں ہلکان بلکہ بیزار نظر آ رہی تھی بچے فاطمہ مہم کے بغیر نہیں رہتے ہیں سر اسامہ بابا بھی خاصہ تنگ کر کے بڑی مشکلوں سے سوئے ہیں کیوں فاطمہ کہاں ہیں طبیعہ ٹھیک ہے اس کی دیا کو ملازمہ سے لیتا وہ یہی قیاس کر سکا تھا سر فاطمہ مہم اپنے بھائی کے گھر چلی گئی ہیں ملازمہ کی فراہم کردہ اطلاع نے عباس کو حق تک کر کے رکھ دیا کب اور بچوں کو چھوڑ کر اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا آج ہی بچوں کے بارے میں تو مہم نے کچھ ہدایت نہیں دی ملازمہ کے جواب سے عباس کی تسلی نہیں ہو سکی دیا کو چوکلٹ تھما کر پہلانے کی کوشش کی مگر وہ ممہ ممہ کی گردان کیا جا رہی تھی عباس چند منٹ میں ہی جھنجلانے لگا کچھ سوچ کر اس نے فاطمہ کا نمبر ڈائل کیا مگر اس پر جواب محصول نہیں ہو رہا تھا ابراہیم احمد سے کبھی رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی نہ اس کا کانٹیکٹ نمبر اس کے پاس تھا اس نے دیا کو واپس ملازمہ کے حوالے کیا جاؤ بیٹے اچھے والے کپڑے پہنو آپ کو ممہ کے پاس لے کر چلتا ہوں دیا کا گال نرمی سے تھپ تھپا کر اس نے بچی کو تسلی دی تھی اور خود سیل فون سے وہ فراز کا نمبر ملا رہا تھا اس نے نرم اس کان کے پیچھے اپنا ہر دکھ پوشیدہ کر لیا تھا یہی وجہ تھی کہ سمیہ کے ساتھ ساتھ ایمان بھی اس کے اندر کا بھیت نہیں پا سکی ابراہیم کچھ اجلت میں تھا جب ہی اسے اپارٹمنٹ میں سمیہ اور ایمان کے پاس چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا سمیہ کے انداز میں فاطمہ کے لیے بہت محبت تھی وہ بہت پیار سے پیش آ رہی تھی مجھے اسی روز انہوں نے بتا دیا تھا جب وہ آپ سے مل کر آئے میں خود بھی آپ سے ملنے آنا چاہ رہی تھی مگر لاریب کی شادی کی مصروفیت کی وجہ سے آنا نہیں ہو سکا بہت اچھا ہوا آپ چلی آئے لیکن بچوں کو ساتھ کیوں نہیں لائی ابراہیم احمد بتا رہے تھے آپ کے دونوں بچے ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہیں یہ آخری والی بات ایسی تھی جس کے متعلق فاطمہ کے پاس جواب نہیں تھا کیسی ہیں آپ اس نے دانستہ مسکرانے کی کوشش کی اس کا لو دیتا حسن اس سو گوار تاثر کے ساتھ کچھ اور بھی سہر انگیزی سمیٹ لیا تھا ایمان نے اور بڑھا کر خود کو بامشکل سنوالا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو فاطمہ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے لہجے میں مقصوص بشاشت اور خوشدلی نہیں بھر سکی فاطمہ نے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا اور چند مزید رسمی باتیں کی تھی لا ریب کی بہن ہے ایمان بھاوی اس طرح تو آپ کا ان سے ڈبل رشتہ بنتا ہے سمیہ جو پوری حقیقت سے بے خبر تھی بے تکولفی سے بولی فاطمہ کے حسین خد و خال میں خوشگواریت کا تاثر ابر آیا یا اس نے شعوری طور پر پیدا کیا ایمان سمجھنے سے کاسر رہی البتہ وہاں سے راہ فرار دھونڈنے کو یک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی میں چائے بنا کر لاتی ہوں اس نے مروتن ہی مسکرا کر کہا اور پڑھ کر کمرے سے نکل گئی اس کے اندر کی گھٹن بڑھ رہی تھی لا ریب سکندر کے ساتھ خوش ہے ایمان کا یقین اس وقت بکھر گیا تھا جب بات بے بات ایمان نے لا ریب کی آنکھوں کا بھیگنا اور وحشت سے بھرنا محسوس کیا تھا گمسم خموش اور حراسہ نظر آنے والی یہ وہ لا ریب تو کہیں سے بھی نہیں تھی جس کی کھل کھلات رو اور نازک مزاجی کو وہ سب گواہ تھے اس نے صاف محسوس کیا تھا کہ وہ ایک سمجھوتے سے بھری زنگی گزار رہی ہے اس جذباتیت میں اٹھائے گئے قدم کے بعد مستقل سمجھوتا جو ناگزیر ہو چکا تھا وہ لا ریب جو مزاج اور پسند کے برخلاف جوتے استعمال نہیں کر سکتی تھی اسے زنگی میں کیسے بڑھے اور کٹھن سمجھوتے کی چکی میں خود کو پیسنا پڑ گیا تھا ایمان سے یہ سب دیکھا نہیں جا سکا تو سکندر کے گھر سے واپس یہاں چلی آئی تھی حالانکہ بابا سائن کی خواہش تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہے سکندر اور لا ریب نے حویلی اور میری ذمہ داریوں کو بہت بہتر طریقے سے انجام دیا ہے بیٹا اب وہ اپنی زنگی اپنے طور پر گزارنے کا حق رکھتے ہیں اما ایمہ کو میں یہاں اس لیے بلوانا نہیں چاہتا کہ تمہارے تائی جان اور تائی جان اکیلے ہو جائیں گے کہ آباز تو مستقل شہر میں ہی رہتا ہے ہاں تم سے ضرور کہوں گا کس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ میں نے دانستہ یا نہ دانستہ کبھی بہت زیادتی کی تھی لیکن میں آپ کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہتا آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکتی ہو اور جواب میں ایمان سسکیاں دباتی ان کے بازوں میں لگ گئی تھی میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤں کی بابا جان وہ ذمہ داریاں جنہیں میں لاریب کے کاندو پر ڈال گئی تھی آپ کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنے آپ کی خدمت کرنے اور آپ کی محبتیں پانے کی میرے اندر بھی بہت پیاس ہے شرجیل سے بات کرنے اور ان کی اجازت پانے کے بعد میں مستقل آپ کے پاس آ جاؤں گی اور بابا سائی نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا تھا شرجیل سے یہ معاملہ ڈسکس کرنے کے بعد جب اس نے اجازت مانگی تو شرجیل نے اسے اپنی رضا کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار سوم کر گویا اس کا مان بڑھا دیا تھا یہاں ایمان اپنا ضروری سمان لینے ہی رکی ہوئی تھی جب اب فاطمہ سے ہونے والا سامنا اسے بکھیرنے اور مزید توڑنے کا باعث بن گیا تھا مجھے صاف لگتا ہے بابی میں مذہب سے بہت دور ہوں یہاں آنے کا مقصد ہی بھائی سے گائیڈنس لینا ہے سج پوچھئے تو مجھے ابھی صحیح سے نماز بھی پڑھنی نہیں آتی ایمان چائے لے کر لوازمات سے سجی ٹرالی لیے اندر آئے تو اس نے فاطمہ کو کہتے سنا تھا ایمان کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے اور دونوں کو پیش کی جزاک اللہ امی واجی ایمان نے چائے کا مگ اس کی جانے پڑھایا تو اس نے بہت پیاری سے مسکان سے اسے نوازا تھا ایمان اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی کتنی حسین تھی وہ لمحوں میں دل جیت لینے کی صلاحیت سے معلومات اسے یقین ہوا اگر اس نے مزید ایسی ہی چند مسکراہٹوں سے اسے نوازا تو وہ لمحوں میں پگل جائے گی تو کیا اس لئے آباس اتنا دیوانہ ہو گیا اس کا وہ سوچتے ہوئے گمسم ہو گئی تھی ہمارا بہت کم وقت ایک ساتھ گزرا ہے میں ہمیشہ ممی کے پاس رہی چبکہ بھائی ڈیڈ کے ساتھ ہوتے تھے میں تو کبھی کبھار ڈیڈ کے پاس چلی جاتی تھی مگر بھائی کبھی انڈیا نہیں آئے اس کے باوجود ہماری بہت اچھی ذہنی ہم آگی تھی بھائی بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے وہ کتنے مانو یقین سے کہہ رہی تھی آپ لنچ میں کیا لیں گی فاطمہ مجھے بتا دے میں وہی بنا لیتی ہوں مزید کچھ دیر کی گفتگو کے بار سمیہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی نتنگ سپیشل بھابی پلیز جو کچھ پکا ہے میں وہی خالوں گی آپ میرے پاس بیٹھئے نا اور مجھے بتائیے آپ کی شادی بھائی سے کیسے ہوئی فاطمہ کے چاہت بھرے انداز میں کچھ ایسا اشتیاق تھا جس نے سمیہ کو گلنار کر دیا وہ سرخ پڑی اور ایک نظر ایمان کو دیکھا یہ سب ان کے شہرے نامدار کا کارنامہ ہے انہی کے دوست ہیں آپ کے بھائی بس پھر ہو گئی شادی سمیہ چانے کے باوجود بھی فاطمہ کے آگے وہ تفصیلات نہیں رکھ سکی جس سے اپنے والدین اور دیگر فیبلی میمبرز کے سامنے فخر سے دھرانے پر اسے ملامت کے نشتر اپنے جسم اور روح پر سہنے پڑے تھے ان کے نزدیک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی جو حیثیت تھی وہی سمیہ کی حیثیت تھی اس کے ان سے ملنے اور ان کے ہاں جانے پر پبندی آئیت کر دی گئی تھی لاریپ اور سکندر کی شادی کی تقریب میں تاؤ جی نے ابراہیم احمد کو دیکھ کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا ان کے نزدیک یہ سرہ سر بے ہیائی کا مقام تھا کہ وہ لونڈا اٹھ کر کھلے آم ان کے گھر میں دن دن آتا پھرے جو ان کی لڑکی کو در پردہ بھگانے کا باعث بنا تھا شرجیل کے وضاحت تو صفائی میں دیئے گئے بیان بھی سمیہ پر آئیت جرائیم مٹانے میں ناکام رہے تھے یہ آپ کا گھر نہیں ہے تاؤ جی جہاں آپ کے اندے کوا نیند چلیں گے یہاں ابراہیم احمد کی اتنی ہی عزت ہے جتنی ہے گھر کے دماد کی ہونی چاہیے مجھے ہرگز پسند نہیں کہ آپ ابراہیم صاحب کے لیے اس طرح گرچ کر بات کریں سکندر کے برہم انداز پر تاؤ جی چک تو ہو گئے تھے مگر ناگواری اپنی جگہ پر قائم و دائم رہی تھی ابراہیم احمد اپنی وجہ سے ہرگز بدمزگی نہیں چاہتا تھا جب ہی وہاں سے جانا چاہ رہا تھا مگر شرجیل نے اسے زبردستی روک لیا نہیں ابراہیم احمد تم یہاں سے اکیلے نہیں جاؤ گے اس لیے کہ سمیہ سے شادی تم نے اپنے پسند سے نہیں میری خواہش کے احترام میں کی تھی تاؤ جی اگر ابراہیم اور سمیہ کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے تو میں بھی یہاں نہیں رکوں گا نہ کبھی پڑھ کر یہاں آؤں گا سمیہ میری بہن اور ابراہیم احمد میرا قابل احترام دوست ہے شرجیل کا غصہ اس پل نکتہ اروج پر تھا وہ اس بات پر نالا تھا کہ تاؤ جی نے اپنی فطرت کا شر پھیلا کر اچھا والا مہار مقدر کر کے رکھ دیا تھا شرجیل آپ یہاں سے نہیں جاؤ گے ابراہیم صرف آپ کے لیے نہیں ہم سب کے لیے اتنے ہی قابل احترام ہیں جنہیں ان کی یہاں موجود کی پسند نہیں انہیں خلی ازادی ہے جانے کی سکندر جو سبتر برداشت کا نامن بہت کم چھوڑتا تھا اس پل بہت تہش میں آ چکا تھا البتہ ابراہیم کو اس کے بات کرنے کا انداز پسند نہیں آ سکا تھا بزرگوں کے ساتھ اس انداز میں بات نہیں کرتے اس کا بات کرنے کا مقصود نرم خو انداز تھا پھر یہ ابراہیم احمد کا تحمل اعلیٰ ذرفی تھی کہ بگڑا ہوا معاملہ بتدریج سلجنے لگا ابراہیم احمد نے خود آگے پڑھ کر تاؤ جی سے معذرت کی تھی سکندر اور شرجیل کے سخت روئیوں پر انہیں سمجھانے کا فریضہ بھی انجام دیا تھا یار اس قسم کے لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسان کا فائدہ ہی نہیں ہے شرجیل ابراہیم کے تحمل اور بردباری کے آگے پہلی بار چنجلاہٹ کا شکار نظر آیا تو ابراہیم احمد نے جوابا اسے اسی نرمی اور ملامیت سے ٹوکا یہ بہت غلط طریقہ ہے شرجیل بزرگوں کے متعلق بات کرنے کا دوسری اہم بات یہ کہ کسی کی برائی کو دیکھ کر اگر آپ خود بھی اچھائی کا دامن چھوڑ دیں گے تو اچھائی کا فقدان ہوتے ہوتے خاتم ہو جائے پھر آپ میں اور برائی کرنے والے میں فرق بھی کیا رہ جائے گا بلکہ گہرائی سے سوچا جائے تو برائی کو دیکھ کر اچھائی سے دست بردار ہو جانے والے کا درجہ تو برائی پر قاہم رہنے والے سے بھی کم تر سطح پر نظر آئے گا کیوں کہ ضروری نہیں برائی والا علم والا بھی ہو اگاہی سے فیض بھی پا چکا ہو مگر اچھائی والے کو اللہ نے علم کی دولت سے ہی نہیں عمل کی سعادت سے بھی نوازا ہے پھر بعد میں اگر ایسا رویہ اختیار کیا جائے تو خدا ہم سے راضی رہے گا وہ سوال کر رہا تھا اور شرجیل خوفت زدہ کھڑا رہ گیا تم ٹھیک کہتے ہو ابراہیم احمد ہمیں کبھی بھی کسی کو نچلے درجہ کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے کیونکہ اچھی سوچ بہتر عمل ہماری ذاتی خوبی و کارکردگی نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے اسی کا کرم ہے شرجیل نے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی اور ابراہیم احمد بھی ساختہ مسکرانے لگا تھا بلکل امام غزالی فرماتے ہیں سب انسان مردہ ہیں زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں سب علم والے سوئے ہوئے ہیں بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں تمام عامل والے گھٹے میں ہیں فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں سب اخلاص والے خطرے میں ہیں صرف وہ کامیاب ہیں جو تقبل سے پاک ہیں تو شرجیل احمد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں خود اپنے صدہار کے لیے بہت ریاضت و میند درکار ہے وہ جب بات کر رہا تھا سمیہ نے ایک ایک حرف سنا تھا اور جیسے مبھوط ہو کر رہ گئی تھی اسے لگا تھا فاطمہ کا یہاں آنا اور ابراہیم احمد کی محبت میں علم کی دولت حاصل کرنا بلکل درست فیصلہ ہے کال بیل کی آواز ابری تو ایوان معذرت کرتی اٹھی تھی مگر چنل ہموں کی تاخیر کے بعد وہ پھر واپس آ گئی فاطمہ آباز بھائی آئے ہیں یہ اطلاع ہی سی تھی جس پر تمام تر غیر یقینی کے باوجود فاطمہ کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ اس کی آواز فاطمہ نے خود سنی آباز وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی امان اور سمیہ نے دیکھا ایک لمحے میں جیسے اس کے چہرے پر ہزاروں بلو روشن ہو لیکن ساکھو تو سامن ایسے کھڑی تھی جیسے خود بھی اس بات کا یقین نہ آیا ہو اگلے لمحے وہ کامتی ٹانگو اور تمتماتے چہرے کے ساتھ کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی تو اس کے روئی روئی میں انوکی ترنگ اور سرمزتی پھیلتی چلی گئی تھی اسلام علیکم اس کی آواز میں ایک جوش و خروش اور بھرپور زنگی کا احساس تھا آباز پر اس نے محض ایک نگاہ ڈالی تھی پھر اس کی لرزتی پلکے جھوک گئی اندر ایسا سکون و اتمنان پھیلا تھا جیسے کہ گم شدہ چیز کے مل جانے کے بعد حاصل ہو سکتا ہے تب ہی آباز اس کی جانے متوجہ ہوا دونوں بچے ایک منٹ کے ہزاروں حصے میں باپ کو چھوڑ کر فاطمہ کی جانب لپکے تھے بینہ بتائے مو اٹھا کر یہ آنے کی کیا ضرورت تھی وہ بھی بچوں کو چھوڑ کر وہ بری طرح تپا ہوا تھا اندر کا وہ سارا حصہ اس نے لمحہ بھر کی تاخیر کے بغیر فاطمہ پر نکالا جس کوفت سے وہ پشلے چند گھنٹوں کے اندر گزرا تھا اس نے فاطمہ پر جنگاہ ڈالی تھی وہ بہت سنگین تھی چہرے پر ایسا کہر اور تلخیوں درشتی تھی کہ فاطمہ لمحہ بھر میں سرد پڑھنے لگی اسے اپنی اس بے اختیاریوں کمزوری پر تیش سے آیا جس کا مظاہرہ ابھی اس کا دل کر چکا تھا تو یہ تیہ پایا تھا کہ ابھی بھی عباس کی صرف ایک معمولی سی کوشش اس کے دل و دماغ اور پورے وجود کو زیر و زبر کر سکتی تھی یعنی وہ آج بھی اس پر اسی شہانہ انداز میں حکمران تھا وہ یعنی عباس حیدر جبکہ وہ اللہ کی خاطر اس شخص سے پلٹ آنا چاہتی تھی جس کی اجارہ داری اس کی حکومت سے نکل جانا چاہتی تھی کیا وہ ایک بار پھر اس جرم کی مرتقب ہونے جا رہی تھی جو اس سے بارہا مرتبہ نادانی میں جنون اور دیوانگی میں سرزد ہوتا رہا تھا نہیں اس نے وحشت زیادہ انداز میں خود اپنی سوچ کی نفی کی اور بچوں کو اپنی گودھ سے اسی وحشت بھری کیفیت میں نکال دیا وہ پہلے بے وکوف تھی لا علم تھی جنونی تھی اب وہ باشور تھی لا علم بھی نہیں تھی اور جنون اس شخص سے وابستہ اب ہر جنون ختم ہو جانا چاہیے تھا اس نے صرف سوچا نہیں فیصلہ بھی کر لیا اٹھو ابھی چلو میرے ساتھ مس فاطمہ تمہیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میری زندگی میں میرے گھر میں انہی بچوں کی بدولت جگہ ملی تھی اس ذمہ داری سے کتاہی برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں اب آس اس کی سوچو اس کے فیصلے سے لائرم تھا جب ہی اپنے مقصود سنداز میں گفتگو کر رہا تھا اس کا لہجہ فنکار زدہ تھا مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا وہ اب کسی قیمت پر ہارنا نہیں چاہتی تھی جب ہی اس نے یکسر بدلے انداز اور لہجے میں کہا مجھے کچھ دن یہاں رہنا ہے بھائی کے ساتھ اس نے پہلے عباس کے چیرے سے نگاہ ہٹائے پھر مدھم مگر مضبوط لہجے میں کہا اب وہ اپنے دل کو اپنے پیروں تلے کو چلنے کا عظم رکھتی تھی اس دل کے ہاتھوں بہت خواری سیلی تھی اب اور نہیں عباس بہنکچہ رہ گیا مگر اگلے لمحے وہ پھٹ پڑا تھا بکواس بند کرو فاطمہ انکار کی حمد بھی کیسے ہوئی تمہیں اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا تم وہ سراپا ایک کہہ رو غزب تھا فاطمہ کی رنگت چوکھٹ پر کھڑے ابراہیم احمد کو پا کر ہی متغیر ہوئی تھی اور کچھ نہ سہی مگر وہ عباس کی آخری پٹکار ضرور سن چکا تھا ایسی زلط وہ بھی برسو بعد ملنے والے ہر معاملے سے انجان بھائی کے سامنے فاطمہ کو جیسے زمین میں گار کر رکھ گئی سب کی اور بے مائیگی کا حساس نمی بن کر اس کی آنکھوں سے پھوٹ پڑا اسلام علیکم کیسے ہیں عباس صاحب فاطمہ جاؤ بیٹا اپنی چادر لے آؤ ابراہیم احمد سب کچھ سن لینے کے باوجود اسی تحمل اور حسان سمیت کہتا عباس سے ملا تھا جو اس کے مزاج اور طبیعت کا خاصہ تھا فاطمہ دھوہ آوتے چیرے کے ساتھ تیزی سے پڑھ کر کمرے سے نکلی تھی جبکہ عباس پہنچے ہوئے ہنٹوں کے ساتھ نگاہ کا زاویہ بدل کر سگرٹ سلگانے لگا آپ جتنی بھی جلدی میں ہیں مگر چائے پیئے وغیر میں ہرگیز آپ کو جانی نہیں دوں گا اسامہ کو گود میں لے کر پیار کرتا ہوا عباس کے مدے مقابل بیٹھ گیا عباس اس کی غیر متوقع اچانک عام سے صرف بیزار ہی نہیں جذبز اور خائف بھی ہوا تھا کہ اس چکلش کے متعلق فاطمہ کے بھائی ہونے کے ناتے اس کے سوال جواب سے گرہیزہ تھا عباس احمد کی اتنی نورمل انداز پر بے ساکتہ ٹھٹک کر اسے بغوار تکنے پر مجبور ہوا چھوٹی چھوٹی ریشمی سنہری داری سنہری ہی آنکھیں اور بے تہاشا سرخ و سفیر رنگت کا مالک مضبوط و توانہ سرابا اور مقصوص لباس وہ وجاہت خوبروئی اور مردانہ دلکشی کا شاندار بے مسال نمونہ لگتا تھا اس کے انداز میں کچھ ایسی تمکنت وقار اور جازبیت تھی کہ آواز کو اپنا سارا تناؤ ظاہل ہوتا محسوس ہوا بہت شکریہ آپ کا ابراہیم احمد میں کچھ جلدی میں ہوں تو چاہے بالکل تیار ہے آپ کو پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے ویسے میں شرمندہ ہوں بینہ آپ کی اجازت کے فاطمہ کو لے آیا غلطی فاطمہ سے بھی ہوئی اسے آپ کی اٹسو کی بینہ غلطیوں قصور کی ابراہیم احمد کی معذرت اسے اتنا خوفت زدہ کر چکی تھی کہ وہ مداخلت کی بغیر نہیں رہ سکا یہ ابراہیم احمد کی آلہ ذرفی کا بے مثل ثبوت تھا جو اس پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکا جب ہی اس نے اپنے رویہ کی ازالے کے طور پر اس کی وضاحت ضروری خیال کی تھی اس کے باوجود کہ یہ اس کے شہانہ وزاج کا حصہ کبھی نہیں رہا تھا ایکچولی مجھے فاطمہ اور بچوں کو ہمراہ لے کر اپنے پیرنٹس کے پاس گاؤں جانا ہے ارجن فاطمہ بھی اس پروگرام سے اگاہ نہیں تھی گاؤں سے واپسی پر میں خود فاطمہ کو آپ کے پاس کچھ دن قیام کے لیے چھوڑ جاؤں گا اس کا لہجہ و انداز معذرتی تھا ضرور مجھے خوشی ہوگی آباز کے اٹھنے پر ابراہیم احمد نے الویدائی مسائفہ کیا فاطمہ وہاں آ چکی تھی مجھ سے ملنے آتے رہیے گا بھائی مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے جس لمحے ابراہیم نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی اس کے شانے سے لگ کر آنسو بہانے میں کچھ ایسی مصروف ہوئی تھی کہ ابراہیم احمد بھی بخلا گیا تھا ارے ارے خود کو سنبھالو دو بچوں کی اممہ بن کر بھی تم ایسے رو رہی ہو جیسے شادی کے بعد پہلی بار رخصت کر رہا ہوں تمہیں ابراہیم احمد کا لہجہ بظاہر جتنا بھی خوشگوار سہی مگر اس کی سہر طراز سنہری آنکھوں میں استراب صاف کروٹے لیتا نظر آئے تھا یہ وہی استراب تھا جو ایک بھائی کو بہن کی گرہستی کے غیر پائیداری کی یقین کے بعد گھیرتا ہے آباس کی ڈانٹ اور فاطمہ کے بہتے آنسو صاف ظاہر تھا اندر کوئی نہ کوئی کہانی ضرور تھی ممہ کیوں رو رہی ہیں پاپا سامہ نے بے قرار ہوتے باپ سے پوچھا آباس نے ایک پرتفش نگاہ ہنوز ابراہیم کے ساتھ لگی کھڑی آنسو بہاتی فاطمہ پر ڈالی اور گہرا سانس پر آ ابراہیم نے بچوں کی پریشانی کا احساس دلا کر فاطمہ کو سبلنے پر اکسایا میرے خیال میں کسی کا ہاتھ پکڑ کر مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کا اہد کر کے اس سے بے پرواہی برتنا بلکل مناسبات نہیں ہوتی جس وقت ابراہیم احمد پارکنگ میں موجود ان کی گاڑی میں انہیں بٹھا کر الویدہ کہہ کر خود چلا گیا آباس نے ترچی نگاہ سے فاطمہ کو تکتے بل خصوص کہا اور گاڑی ایک جھٹکے سے پڑھا دی لہجہ غمگیر تھا جس میں فاطمہ کو ہلکے سے شکوے کی جھلک بھی محسوس ہوئی تھی فاطمہ جو رکھ فیرے ہوئے تھی جہاں کی تہاں رہ گئے اس نے بے اختیار گردن موڑی آباس اس کی جانے متوجہ تھا اس وقت اس کی نظروں میں وہ مقصود سختی تھی نہ خردراپن بچوں کی ذمہ داری کو تم نے باکھوشی قبول کیا تھا میں نے کسی قسم کا کوئی جبر لہجے کی نرمی میں کھونے لگی جو آج خصوصیت سے محسوس ہو رہی تھی وہ سردپن وہ سپاٹو خوش کنداز لیا دیا اسلوب غرز نہ رکھنے والی بے پرواہی بے گانہ تیور جو اس کے مزاج کی پہچان تھے مگر اس وقت سب کچھ نیا تھا انوکھا تھا اس کی نظروں میں ملائم کیفیت تھی یہیں اپنایت یہیں دل آویزی اسے پھر سے گھیرنے پھر سے جکڑنے کا باحث بننے لگی مگر اب وہ اس دام فریب میں نہیں آنا چاہتی تھی مسلمان ہونے کے بعد مجھ پر صرف حقوق الاباد نبھانے کے ذمہ داری آئید نہیں ہوئی میں اللہ کے حقوق کو بھی باہثاً نبھانے کی خواہش من دوں اور یہ اس صورت ممکن ہو سکے گا اگر میں اس کے متعلق معلومات حاصل کروں بھائی کے پاس آنے کی اہم وجہ یہی تھی وہ پہلی بار عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے مضبوط اتنے واضع اور مدللل انداز میں گویا ہوئی تھی کہ عباس پہلے حیران ہوا پھر نرمی سے مسکرانے لگا میں نے آپ کو منع نہیں کیا مگر آپ کو بتانا چاہیے تھا مجھے اور بچوں کو ساتھ لے جاتی جبکہ عباس کی بات کے جواب میں فاطمہ کے چہرے پر زہر خندسہ پھیل گیا تھا عباس اسے اور بچوں کو گھر کے گیٹ پر اتار کر خود کسی کام سے چلا گیا مگر فاطمہ کی سوچے ہنوز اپنی جگہ پر قائم و دائم تھی ختم القرآن کی مقدس محفر اپنے ایک ستام کو پہنچی تو اس کے بعد دعا مانگی گئی مردوں کا انتظام مردانے میں تھا جبکہ خواتین کی طرف کا سارا نظام ایمان دیکھ رہی تھی فاطمہ کی خصوصی دعوت پر زینب بھی مدو تھی اور اس نے واز بھی کیا تھا زینب سے مل کر سب سے زیادہ امائمہ خوش نظر آتی تھی خانے کے بعد جب چائے کا دور چلا تو مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے تب ہی سکھا بابا سائی کے پیغام کے ساتھ چلی آئی بی بی صاحبہ بڑے سائیں آپ کو بلا رہے ہیں ہاں آ رہی ہوں ایمان نے چائے کا مگ واپس رکھا رٹ کھڑی ہوئی اس کے سرار پر لاریب اس کے ساتھ ہوئی تھی کہ ایمان اکیلی وہاں جاتے غبرہت محسوس کر رہی تھی جیسے ہی وہ دونوں ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی اسی لحہ میں سکندر باہر نکلا تھا ہوف وائٹ کلر کے نفیز کڑھائی کے شفون لباس میں سلیکے سے اوڑے ڈوبٹے میں لاریب کا بیلے کی کلیوں سے بھی نازک سرابا اپنی تمام تر جازبیت اور دلکشی کے ساتھ اتنا مکمل نظر آ رہا تھا کہ اس پر اٹھی سکندر کی نظر واپسی کا راستہ بھولنے لگی اندر کون کون ہے سکندر ایمان نے اسے دیکھ کر استفائی کیا سب ہیں قابل احترام عباس حیدر سمیت سکندر نے بہت سنجیدگی سے کہتے جس طرح لاریب کو دیکھا تھا وہ یک دم کنفیوز ہو گئی تھی آپ ذرا میری بات سنیئے سکندر نے صرف کہا نہیں ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی بھی پکڑی تو لاریب نے کر بڑھا کر ایمان کو دیکھا جو نظر اندازی کا تاثر دیتی آگے بڑھ کر اندر داخل ہو گئی تھی میں ہرگز نہیں چاہتا ان دونوں بھائیوں کی مجودگی میں تم وہاں جاؤ صرف ابھی نہیں کبھی بھی ان سے تمہارا سامنا پسند نہیں کروں گا یہ بات بہتر ہے کہ تم اچھی تر اپنے ذہن میں بٹھا لو کیا بہتر ہوتا کہ جو وعدے تم نے اللہ سے کیے ان میں اس اہم بات کو بھی شامل کر لیتی ایمان کی نگاہ سے اوجل ہوتے ہی وہ اس کا بازو چھوڑ کر تہکمانہ انداز میں کہتا آخر میں تنس بھی سمیٹ لائے تھا لاریب کی رنگت پہلے متغیر ہوئی تھی پھر فیکی پڑتی چلی گئی ایک لفظ کہے بغیر اس نے ہنٹھو کو دردی سے کچھلا تھا سکندر اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا دوسری جانب نکل گیا لاریب کی واپسی کو اٹھتے قدموں میں کرب اور ملال لپٹا ہوا تھا اسے سکندر کا یہ اجنبی بیگانہ رویہ کن چھوڑی سے کارتا تھا مگر وہ شاکی نہیں ہونا چاہتی تھی اسے وہ سب بھی یاد تھا جو اس نے سکندر کے ساتھ کیا تھا وہ بہتے آنسو پہنچتی واپس زنان خانے کی طرف چلی گئی تھی عباس امہ جان کے کمرے میں آیا تو دیا کو ان کی گود میں لیٹے دیکھ کر چونکا بیٹی تو تمہاری سو گئی اسے لے جانا کمرے میں ممہ ممہ کی گردان کرتے بڑی مشکل سے سوئیے دونوں بچے ماں کے ہی زیادہ آدھی ہیں فاطمہ پر بہت ذمہ داریاں آئیت کر دی ہیں تم نے بیٹا گھر میاں بیوی کی باہم ذمہ داری اور توجہ کا متقاضی ہوتا ہے امہ جان دیوں کو نرمی سے بستر پر لٹاتی اسے سمجھانے لگے عباس نے بھنگے اچھکا کر انہیں دیکھا اور ان کے قریب ہی بیٹ گیا اتنے چھوٹے جڑوا بچوں کو سنبھالنا اور دیکھ پال کرنا جان جوخم میں ڈال دیتا ہے حوصلہ ہے بچی کا اتنی کم عمری میں ماں بنی اور بچوں کے ایسے سنبھالتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنا تجربہ ہو اس کام کا دراصل بہت محبت ہے بچوں سے امہ جان فاطمہ کے انداز و اتوار سے صرف مطمئن ہی نہیں بہت خوش بھی نظر آ رہی تھی عباس پتہ نہیں کس جذبے سے خائف ہوتا جذبز نظر آنے لگا ہر ماں اولاد کی کیر کرتی ہے امہ جان کیا وہ کچھ انوکھا کر رہی ہے اس کا انداز ایسا تپا ہوا تھا کہ امہ جان نے چونگ کر اسے دیکھا پھر رسانیہ سٹوکا ہر ماں ایسی نہیں ہوتی عباس بیٹے زیبی کو تم نے دیکھا ہے بچوں کی پرواہ تک نہیں کرتی یہاں آتی ہے تو ملازمہ ساتھ ہیں اس کا انداز شاکی تھا عباس یوں نظرے چھرا گیا جیسے بری طرح لا جواب ہو گیا تم کیا فاطمہ سے خفا ہو کسی بات پر ان کے سوال پر عباس صرف چکر آیا نہیں تھا پریشان ہو کر انہیں تکنے لگا ایسے جیسا ان کے چیرے سے اصل بات کھوجنا چاہتا ہوں اچھی خاصی خائف نظرے تھی یہ بات کیوں کہی آپ نے اس کے معطات قسم کے سوال میں کتنے خدشے تھے اممہ جان مسکرا دی اس لیے کہ جو لڑکا اپنی پسند سے کسی لڑکے سے شادی کرتا ہے وہ اتنی جلدی اس سے اتنا لا تعلق اور بے نیاز نظر نہیں آتا جتنا تم اس سے لگتے ہو بیٹا فاطمہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح نہ تو فیشن کی شکین ہے نہ ہی ہنسمو اور شوخ لگتی ہے مجھے تو وہ ہر بار سہمی ہوئی اور گم سمسی لگی کوئی تو مسئلہ ہے نا کہیں تمہیں اب کوئی اور لڑکی تو پسند نہیں آگئی اممہ جان کا آدھا کیاس بالکل درست تھا عذیت میں مبتلاہ کر دینے والا وہ ہونٹ بھیجتا وہ نظرے چھرا گیا اسے کتہ ہی سمجھ نیازے کی اس موقع پر اپنے ساتھ فاطمہ کا بھی پردہ کیسے قائم رکھیں آپ کو مغالطہ ہوا ہے اممہ جان ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اب میں اٹھارہ بیس سال کا نو عمر لڑکا تو ہوں نہیں جو سرعام عشق و عاشقی کا مظاہرہ کرتا پھر فاطمہ کا مزاج بھی کچھ سنجیدہ ہے دوسرے وہ بھی بچوں کی وجہ سے بہت مصروف رہتی ہے محض ان کی تسلیقی خاطر عباس کو ٹوٹے پھوٹے چملوں کا سہارا لینا پڑا تھا اممہ جان جو اسے بغوار دیکھ رہی تھی اس کا کاندہ تھپک کر مسکرانے لگی ایسی کوئی بات اگر ہے بھی بیٹے تو تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم اب صرف شادی شدہ ہی نہیں ہو دو بچوں کے باپ بھی بن چکے ہو فاطمہ کا خاص طور پر خیال رکھا کرو بچوں کو لے جاؤ نماز پڑھ لی ہوگی اس کی ماں نے اممہ جان نے نصیت کرتے ہوئے دیا کو اسے تھما دیا عباس اپنے بیڈروم میں آیا تو فاطمہ موجود نہیں تھی دیا کو بستر پر لٹانے کے بعد وہ سگریٹس الگا تھا بلکنی کا دروازہ کھول کر ٹیرس پر آ گیا حویلی کے باگ کی عرائشی لائٹس روشن ہو چکی تھی اس کی نظریں سر سبز چمکتی غاز پر ابراہیم احمد کے ہمراہ سست قدموں سے ٹیلتی فاطمہ پر جا ٹھہری ایک بے اختیاری کی کیفیت میں وہ کش لینا بھول کر اسے تکتہ چلا گیا وہ چلتے ہوئے روکی تھی اور اپنا سر ابراہیم احمد کے کاندے سے ٹکا دیا ابراہیم کچھ کہتے ہوئے اس کے آنسو پونچ رہا تھا عباس نے جلتی آنکھوں سے یہ منظر ملہائزہ کیا اور ایک جھٹکے سے پڑھ کر اندر کمرے میں آ گیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھی اس میں قابل گریفت بات کوئی بھی نہیں تھی اس کے باوجود عباس کے اندر تہش پڑھتا جا رہا تھا اگلا آدھا گھنٹا مسلسل تہل کر اس نے اس کا لمحہ لمحہ انتظار کیا تھا اور اپنا خون جلایا تھا جب بھی فاطمہ کے آنے پر وہ خود پر اختیار کھو بیٹھا مل گئی تمہیں فرصت اپنے بھائی سے لگائی بجھائی کر کے یہاں آنے کی اس وقت بھی فاطمہ کی پلکوں پر نمی کا احساس تھا اس کا فشارے خون بڑھا چکا تھا بچے کیسے ہیں کس حال میں ہیں تمہیں اس سے کیا غرض بھلا ہے نا وہ پھنکارا اور فاطمہ نے گہرا متاسفانہ سانس پر کے سر چٹکا میں بچوں کے ساتھ ہی تھی تھوڑی دیر ہوئی مجھے بھائی کے پاس گیا ہوئے وہ بولی تو اس کا لحجہ ہر قسم کی غبرہت سے پاک تھا احتمال سے بھرپور کسی خوف سے بینیاز عباس کو اسی یکسر تبدیل اندازو اتوار نے حیران کیا تھا وہ حیرانی سے نکلا تو آگ بگولہ ہونے لگا بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری تم کیا سمجھتی ہو تمہارا بھائی آگیا تو بہت طاقت آگئی ہے تم میں اب مقابلہ کرو گی تم میرا عباس کچھ ایسے بھرا تھا کہ ایک چھٹکے سے اٹھتے ہوئے جا رہانا انداز میں اس کی کلائی پکڑ کر بہت تیش کے عالم میں اسے اپنے مقابل کیا فاطمہ نے حسب سابق خائف ہوئے بغیر کچھ دیر بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھا پھر کسی قدر سرد مہر انداز میں اس کے اپنے کاندے پر جمع مضبوط ہاتھ ہٹا دیے میں انسانوں پر بھروسہ ریعتماد کرنے کی ہماقت سے نکل آئی ہوں حیدر عباس صاحب مجھے نماز پڑھنی ہے جانے دے مجھے اس کے تاثرات کی طرح اس کا لہجہ و انداز بھی سر تھا عباس حیدر تو سئی معینوں میں دم بخود رہ گیا سکندر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ریسٹ واش کلائی پر باندھ رہا تھا جب اس نے کمرے کی چیزوں کو ترتیب دیتی لاریب کو مو پر ہاتھ رکھے واش روم کی ضمت بھاگتے دیکھا سکندر کے ہاتھ اسی زاویے پر ساکن ہوئے تھے اس نے بھوئے اچکا کر گردن موڑی واش روم کے کھلے دروازے سے وہ واش بیسن پر جھکی نظر آئی تھی اور کیا کرتے ہوئے بے حال سے بے حال بھی سکندر نے بے اتنائی کے بھرپور تاثر کے ساتھ نگاہ کا زاویہ بدتا اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگا لاریب کچھ توقف سے نڑحال سی کمرے میں لوٹی تو سکندر کو وہاں نہ پا کر ایک یاسیت بھرا احساس اس کے اندر گھر کرتا چلا گیا تھا یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اس کی حالت اور کیفیت سے لا علم رہا ہو مگر اس کے باوجود اتنی نظر اندازی اور کھٹورپن درد میں اضافے کا باعث بنتا تھا اس وقت بھی اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرتی چلی گئی تھی لاریب جلدی آو بھئی ناشتہ بالکل ریڈی ہے ایمان نے دروازہ تپ تپا کر واہ ہی سے آواز لگائی تھی لاریب نے تیزی سے خود کو سنبھالا میرا ناشتہ یہیں بھیجوا دیں باجو ہائیں وہ کیوں ایسے مواقع روز روز تھوڑی آتے ہیں سب جمع ہیں آجاؤ شاباش ایمان اس کی بات سن کر اندر ہی اندر سن کر ہی اندر آئی تھی لاریب نے سر جھکا لیا تھا مزید انکار کا مطلب اسے مشکو کرنا تھا وہ کم از کم اب اسے مزید اپنی وجہ سے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی آپ چلیے میں آتی ہوں اور ایمان مطمئن ہونے کا تاثر دیتی پڑھ کر چلی گئے لاریب وہی کھڑی کچھ سوچتی رہی پھر آہستہ روی سے باہر نکل آئی اپنے دھیان میں سیڑیاں اترتے وہ اقدم کسی کے سامنے آج آنے پر بری طرح تھٹکی وقاس بھی کتنا حیران سا اسے دیکھ رہا تھا اسلام علیکم کیسی ہے لاریب وقاس کے شاہستاؤ محضب انداز میں خلوص کی چاشنی تھی مگر لاریب کو اسے رو برو پانا ہی برزخ میں دکیل دیا گیا تھا پھر وہ اس کے اپنے آگے احترامن جھکی نگاہیں ہوں یا پھر لب و لہجے کی تبدیلی پر غور کیسے کر سکتی تھی میرا راستہ چھوڑو یہ میری بدقسمتی کی انتہا ہے کہ بچاؤ کی ہزار کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں تم سے ٹکراؤ ضرور ہو جاتا ہے لیکن بہتر ہوگا کہ تم ایسی صورت میں مجھ سے کلام نہ ہی کیا کرو نا گواریو سرد مہری چھلکاتا انداز وقاس حیدر کا چیرہ متغیر کر کے رک گیا میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی ایسا سوچنا بھی مت وقاس حیدر کہ میں معاف کر دوں گے تمہیں اس کی بات کاٹ کر وہ بہت درشتی اور نپرت سے پھنکاری وقاس حیدر کا چیرہ دھوما ہونے رکا میں واقعی شرمندہ ہوں لا ریب اور جانتا ہوں جب تک آپ معاف نہیں کروگی اللہ بھی وقاس جیسے روحانسہ ہوتا بات ادھوری چھوڑ گیا اس کی گردن ڈھلکی ہوئی اور نظریں ہنوز جھوکی ہوئی تھی جن پر تنزیہ نگاہ ڈالتی وہ کارتار انداز میں بولی تلہجے میں ازہد حقارت سمٹ آئی تھی کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم بدل گئے ہو یہ چکر تم امائمہ کو تو دے سکتے ہو مگر مجھے نہیں میں جانتی ہوں کتے کی دم سو سال تک بھی نلکی میں رہے تو بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ماں اس کی نگاہ ہال کمرے کے دروازے میں کھڑے سکندر پر پڑی تو وہ سب کچھ بھولائے اس کی جانب لبکی مگر سکندر تنفر زدہ انداز میں اسے کوئی موقع دیے بغیر تیزی سے رہداری کا موڑ مڑ گیا اس کے پیچھے بھاگ کر آتی سٹ پٹاتی سی لاریب کی آنکھوں میں جیسے یک دم گہرے ہندیرے چھا گئے تھے سکندر کو وہاں سے جاتے پا کر جب ہی بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا اہرے دھیان سے سب خیریت ہے نا اسے پکڑ کر سہارا دینے والی ایمان تھی جس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں اس کے لئے کتنی تشویش تھی لاریب نے خود کو سنوالنے کی صحیح کی اور پیکی مسکان کے ساتھ رہداری کو جانی کس آس میں مبتلا ہو کر دیکھا جو سرے تک سنسان پڑی تھی سکندر جانے کہاں تھا اور اس کے متعلق اللہ جانے کیا سوچ رہا تھا اسے اس خیال سے بھی رونا آنے لگا تم ناشتہ کرنے نہیں پہنچی تو مجھے پھر تمہاری تلاش میں دوڑنا پڑا تمہاری طبیعت مجھے اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے لاریب ایمان اس کی کمر میں بازو ہمائل کیا اسے پھر سے کمرے میں لے آئی تھی میں ٹھیک ہوں باجو آپ پریشان نہ ہوں ایمان اسے بستر پر بٹھانے کے بعد کمر پر تکیہ رکھ رہی تھی جب لاریب نے بوجھل آواز میں اسے تسلی دی تمہارا ناشتہ یہی لے آتی ہو ویسے تم نے چیک اپ کروایا مجھے لگتا ہے ہم دونوں کے بعد اب تمہاری باری ہے ایمان نے مسکرا کر کہتے اس کا رکھ سارچ ہوا لاریب کا دل اس بات پر اچھل کر حلق میں آ گیا ایمان نے بہت دھرانی سے اس کی فکتی رنگت دیکھی یہ غبرانے کی نہیں خوش ہونے کی بات ہے وگلی خاص طور پر پہلی مرتبہ ماں بننے کی خبر سن کر تو ہر لڑکی گلاب بن کر کھلتی ہے شرماتی ہے ایک تم ہو کے اچھا بتاؤ سکندر کو پتا ہے ایمان اس کے سر پڑھتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت پاش انداز میں دباتی نرمی سے پوچھ رہی تھی لاریب کی آنکھوں میں جانے کس احساس کے تحت نمی اترنے لگی ایمان کی بات کے جواب میں اس نے محض نفی میں سر ہی لیا وہ اس تراری کیفیت کے ذریعے سر مسلسل ہونٹ کچل رہی تھی آئیم شور وہ بہت خوش ہوگا سن کر تم پہلی فرصت میں اس کے ساتھ جا کر ضروری ٹیسٹ کراؤ پھر کنفرم ہونے پر ہی ہم یہ خبر بابا جان کی علاوہ پاکست سب کو سنائیں گے ایمان جتنی مطمئن اور سرشار لگ رہی تھی لاریب کا دل اس قدر تیزی سے ڈوبا جا رہا تھا ایمان نے جو ناشتہ بجوایا وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکی سکندر کہاں ہے انہیں بلانا پلیز ملازمہ برتن اٹھانے آئے تو لاریب نے اس بے کولی میں مبتلا رہتے ہوئے کہا اور ایمان کے کہنے پر اس سمت آتا ہوا سکندر اس کے موہ سے اپنا نام سن کر زہر خند ہونے لگا سکندر لاریب کی جیسی ہی اس پر نظر پڑی وہ اپنی جگہ تیزی سے چھوڑتی بے قراری سے اس کی جانی بڑھی تھی کہ سکندر نے سر سے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اس کی پیش قدمی کروکا اگر تم کوئی آرگومنٹ دینا چاہتی ہو تو اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے سکندر کا پتھریلہ لے جا صاحب کا سرد مہری لیے خوفناک حد تک سنجیدہ تھا لاریب نے حیراسہ ہوتے پھر کچھ کہنا چاہا تھا کہ وہ پھر اتنی اسی شدید انداز میں اسے ٹوک گیا میں نے کہا نا کچھ مت کہو کہے بغیر بھی میں جانتا ہوں کہ تمہارے نزدیک میری کتنی اہمیت ہے سکندر کا برفیلہ لے جا لاریب کو اندر تک توڑ کر رکھ گیا ایسا کچھ نہیں ہے سکندر میری بات تو سنیے بے بسی کی انتہا کو چھوٹی وہ بل آخر رو پڑی سکندر نے پرشکن پہشانی کے ساتھ ایک نظر اسے دیکھا بے کراری سے سسکتی تڑپ تڑپ کر روتی یہ لڑکی ہرگز بھی اتنی بے مایا نہیں تھی کہ اس کے دل میں جمعی برف کو نہ پگھلا پاتی مگر وہ پگھلنا نہیں چاہتا تھا جب ہی رخ پھیر کر تیزی سے پڑ گیا لہرے بستر پر گری اور زہروں کتار رونے لگی جس وقت فاطمہ ابراہیم احمد کے کمرے میں داخل ہوئی اسے ایک جذب اور سرور کی کیفیت میں ناتیہ شار پڑھتے پایا اسلام علیکم بھائی صبح بخیر اس کے متوجہ ہونے پر وہ دل سے مسکرائی اور ابراہیم احمد نے بڑھ کر اس محبت و تفاق سے اس کے سر پر بوسا دیا دن میں دس بار ان کا آپس میں سامنا ہوتا تو اس کا انداز یہی ہوتا تھا اتنی شفقت اتنی محبت دے رہا تھا اسے ابراہیم احمد کہ فاطمہ جو والدین سے لے کر عباس تک کی محبت کے لئے جنم جنم کی ترسی ہوئی تھی ابراہیم کے پور شفقت قربت نے ساری تشنگی مٹا ڈالی تھی وَالَيْكُمْ اَسْسَلَامُ اللہ پاک تمہیں دین و دنیا میں بلائیو آفیت اور کامرانی نصیب فرمائے آمین ابراہیم احمد کی دعاوں کے جواب میں وہ مسکرائی اور صوفے پر ٹک گئی بھابی نظر نہیں آ رہی اس نے کمرے میں نگاہیں دھوڑانے کے بعد سوال کیا سمیہ ایمان بھابی کے ساتھ ہیں دراصل دونوں میں محبت بہت زیادہ ہے اور دوستی بھی سمیہ کہہ رہی تھی بھابی اب یہی رہیں گے تو جتنا وقت ساتھ گزار لو کم ہے ابراہیم احمد کی مسکرائے کر دی گئی وضاحت پر فاطمہ نے محض سر ہلایا پھر جیسے کسی خیال کے تحت بولی میں نے جب اسلام قبول کیا بھائی تو یہ حقیقت ہے میں اس کی کاملیت اور دلکشی سے واقف نہیں تھی مگر اب دیرے دیرے مجھ پر انکشاف ہو رہے ہیں بلا شعبہ اسلام ہی بہترین مذہب ہے قابل عمل بھی قابل تکلید بھی قابل تحسین بھی ابراہیم احمد نے مسکرائے کر اس کی تائد کی پھر اپنا بڑا ہوا ہاتھ اسے اس کا گال تھپ تھپایا جب امی نے مجھے بتایا تھا کہ تم کسی مسلم لڑکے کی وجہ سے انہیں چھوڑ گئی ہو تو مجھے یقین نہیں آسکا تھا لیکن تمہارا یہاں اس حیثیت سے ملنا ان کی بات کی صداقت کو ثابت کر گیا مجھے بہت خوشی ہے فاطمہ کہ تمہیں تمہاری منزل مل گئی عباس حیدر واقعی ایسا شخص ہے کہ اسے چاہا جائے لیکن میں فیل کر رہا ہوں جیسے تم دونوں کے بیچ کچھ مسنگ بھی ہے اس دن اس دن عباس کچھ غصے میں تھے بھائی اور غصے میں وہ یوں ہی بینا سوچے سمجھے بولتے ہیں فاطمہ نے پردہ ڈالا وہ ہرگز بھی ابراہیم احمد کو کچھ بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی ابراہیم نے بہوار اسے دیکھا ضرور مگر قریدہ نہیں کیونکہ فاطمہ نے جس طرح نظریں چھڑائی تھی یہ انداز اسے ڈسٹرب کر گیا تھا ملازمہ اندر آئی اور دونوں بچے فاطمہ کے حوالے کر دیئے جن کے چیرے ماں کو دیکھتے ہی کھل گئے تھے فاطمہ نے دونوں کو پیار کیا اور اپنے دائیں بھائی بٹھا لیا مگر دیا اس کی گود میں چڑائی تھی آپ کا ممہ سے کانٹیکٹ ہے بھائی فاطمہ نے ابراہیم سے سوال کیا ابراہیم جو اسامہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا اس بات پر چونکر متوجہ ہوا بلکہ کنفیوز ہونے لگا ہوں خیریت اس کے انداز میں گرہیز تھا جسے فاطمہ نے فوری نوٹ نہیں کیا تھا فاطمہ دیا کہ رشمی بال سولات تھی آنسو ثبت کر رہی تھی کچھ دنوں سے بہت یاد آ رہی ہے مجھے دل میں انہیں دیکھنے اور ملنے کی تڑپ سے اٹھتی ہے آپ کو پتا ہے بھائی ہم ڈیڈ کے لیے نہ کچھ احسال ثواب کر سکتے ہیں نہ مغفرت کے دعا وہ ڈیڈ تھے ہمارے حقیقی باپ دل میں یہ جان کر بہت وحشت جاگتی ہے بھائی کہ اگلی دنیا میں وہ ناکام انسان ہیں ان کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی ڈیڈ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے مگر ممی ممی کو تو سمجھا سکتے ہیں نا کیا کچھ نہیں تھا اس کے روحان سے لہجے میں خواہ شوق حسرت بے وسی ابراہیم احمد بہت اچھی انداز میں اس کی کیفیات کو سمجھ سکتا تھا وہ خود بھی اس کیفیت سے گزر چکا تھا اس نے بھی بالکل اسی انداز میں سوچا تھا مگر سریتہ دیوی اس موضوع پر بات سننے کی بھی رواہ دار نہیں تھی کجا اسے سوچنا اس پر عمل کرنا وہ تو جان کر کے ان کے بیٹے کے بعد بیٹی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے ہسٹرائی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پر ابراہیم سے کتہ تلکی اختیار کر لی تھی وہ صحیح معنیوں میں اس کی شکل دیکھنے کی بھی رواہ دار نہیں تھی بی بی صاحبہ آپ کو عباس صاحبہ بلا رہے ہیں ملازمہ ایک بار پھر آئی تھی ابراہیم احمد نے نگاہ کا زابیہ بدل کر فاطمہ کو دیکھا جو آنسو پونچ رہی تھی بات صرف سمجھانے سے نہیں بننے والی اس مقام پر صرف دعا پر تکیہ ہے بے شک اللہ بہتر ہے اپنے بندوں کے لیے مراتب و مقام تیہ کرنے والا اس کے گھر میں منظوری ہوئی تو ہماری یہ خواہش ضرور پوری ہو جائے گی ہمیں بہرحال اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھنا چاہیے اب جاؤ عباس بھائی منتظر ہیں تمہارے ابراہیم احمد کا لہجہ مقصود ٹھہراؤ اور رسان لی ہوئے تھا مجھے ممی سے بات کرنی ہے بھائی پلیز میری ان سے بات تو کرا سکتے ہیں آپ اس کا گلہ بھرا رہا تھا ابراہیم احمد نے نرمی سے اس کا گال سلایا انشاءاللہ ضرور مگر تم ان سے اس حوالے سے کوئی بات نہ کرنا یوں نو وہ بہت سٹریس لیتی ہیں میں نے کہا نا اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو وہ اپنے بندوں کے لئے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے ابراہیم کے سمجھانے پر وہ سر ہلاتی اٹھی اور ابراہیم احمد کو سلام کرتی دیا کو اٹھائے ساما کی انگلی پکڑے کمرے سے باہر آگئی کہا کی سیر ہو رہی ہے مطرمہ میں یہاں گھومنے پھرنے کے لئے نہیں آیا مجھے اور بھی کام ہے اپنی تیاری کرو ہمیں فوری واپس چلنا ہے عباس جو کمرے میں ٹہل رہا تھا اسے دیکھ کر کش لینا تر کر کے گہرے تن سے بولا اس کی یہ سہر تاری کرتی ہوئی نظریں کبھی فاطمہ کو سلگاتی پگھلاتی تھی مگر اب وہ نارمل نظر آ رہی تھی کسی حد تک بے نیاز عباس کو اس کا یہی گریز یہی لاتل کی خار بن کر چھپنے لگی وہ جنجل آیا کیونکہ اب وہ فاطمہ کے سامنے بے بس ہو رہا تھا وہ اس کی جانب آخر کیوں متوجہ ہو رہا تھا اس روز جب اسے پتا چلا تھا فاطمہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی ہے تو کیسی بیچینی اور عجیب سا خوف اسے گھرنے لگا تھا یہ بیچینی یہ خوف اس کے چھوڑ کر چلے جانے کے سوا اور بھلا کیا تھا وہ عریشہ کے بعد اسے خونے سے کیوں خائف ہونے لگا اسے اپنا آپ اس پر ایسے بچے کی طرح لگا تھا جو میلے میں تنہا رہ جانے کے خیال سے حراسہ ہو یہ اس کی عدم مجود کی کا ہی خیال تھا کہ ایک عجیب سی بیچینی اس کے اندر سرائیت کرنے لگی تھی اندر کے اس طرح سے غبرا کر وہ کھڑا ہوا تھا یہ کیا ہونے جا رہا تھا اس کے ساتھ فاطمہ فاطمہ بھلا کیوں اس کے لیے اہمیت اختیار کرنے لگی اس کا دل اس خیال سے ہی تھمنے لگا ذہن بار بار بھٹک کر اس کی جانب جاتا تھا یہ تیور بھلا کب اچھے تھے پھر جب عبراہیم احمد کے گھر کے ڈرائنگ روم میں وہ اس کے سامنے آئی تو عباس کی بیچینی سے منتظر نگا اس پر اٹھی اور ٹھہر گئی اندر ایسا سکون و اتمنان پھیلا جیسے کسی گم گشتہ چیز کے مل جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ کیسے گمسم رہ گیا تھا ایک بار اٹھنے والی نظر پہ ساختہ اور بار بار اٹھ رہی تھی ایسا اس سے قبل اگر ہوا تھا تو اسے خبر نہیں تھی وہ اپنے بدلتے احساس پر ششتر اور غیر یقین ہو چکا تھا ایک عجیب سی دل شکستگی سی تھی جو اسے جگر رہی تھی جب ہی اس نے بلا وجہ اس پر برس کر اسے زلیل کیا تھا اس طرح وہ خود اپنی اسی کیفیت کی نفی کر رہا تھا خود کو کچھ باور کرا رہا تھا جو ہو کرنا دیتا تھا اور اس کی جنجلاہت بڑھتی جا رہی تھی ایسے میں سب سے زیادہ اس کے کہر کا نشانہ فاطمہ ہی بنتی تھی اس کے لئے یہ ناقابل یقین تھا اس کے نزدیک یہ عریشہ سے بے وفائی تھی اس نے تمام اہد عریشہ سے باندے تھے اس نے فاطمہ سے کب کوئی عید باندھا تھا پھر بھی وہ اس کی جانے مائل ہونے لگا تھا وہ اسے دیکھتا تو اس کے چیرے پر اٹنے والی نگاہ کو ہٹا نہیں سکتا تھا وہ جیسے خود پر قادر ہی نہیں تھا اس کے دل میں انوخے احساس جنم لیتے تھے جو دل اور روح پر رنگ نچھاور کرتے تھے فاطمہ کا زور آور عشق کرشمہ سازی دکھلا رہا تھا عباس کو اس سے محبت ہو رہی تھی وہ کنگن کدھر ہیں جو اممہ نے پہنائے تھے تمہیں کچھ خیال ہے کہ انہیں تمہاری کلائیوں میں ناپ آ کر کتنی تکلیف ہوئی ہوگی انہیں وہ اسے متوجہ کرنے اسے مخاطب کرنے کو اس قسم کی بیمائنی سوال اٹھایا کرتا تھا میں کبھی نہیں اتارتی لیکن بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں انہیں اٹھاتی ہوں تو چوبتے ہیں انہیں فاطمہ نے اس سے نظر چار کی ابنہ جواب دیا وہ ہمیشہ سے شدت پسند تھی وہ اب بھی اسی شدت سے سوچ رہی تھی عباس اسے کچھ دیر گھورتا رہا پھر انہیں تلخ تاثرات کے ساتھ پلٹ گیا اس کے دل و دماغ میں جیسے بگولے اٹھ رہے تھے فاطمہ کا یہ انداز اسے سرہ سر توہین امیز محسوس ہوتا تھا جس طرح اس نے عباس سے بات کی تھی وہ جتنا سوچتا اس قدر حیران ہوتا کڑھتا اور ہرٹ ہوتا تھا یعنی سرہ سر تظلیل تھی اس کی جسے وہ ہرگز بھی برداشت کرنے سے کاثر تھا آج تک ایسا ہوا ہی نہ تھا کہ کوئی لڑکی اسے نظر انداز کر جائے وہ بھی فاطمہ اس کی آنکھوں میں ہی نہیں اس کے ہر انداز میں عباس نے ہمیشہ اپنے لیے ایک وارفتگی اور بے خودی محسوس کی تھی وہ بہت آغاز میں فاطمہ کے رنگ ڈھنگ سے جان گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے کس درجہ اہمیت رکھتا ہے وہ اس کی کتنی بڑی کمزوری ہے مگر وہ اسے بدکتا رہا تھا یہ رویہ کب بدلا اسے خبر ہی نہیں ہو سکی وہ اس انوکھے احساس کو ہی قبول نہ کر پا رہا تھا کہ فاطمہ کے بدلتے انداز و اتوار نے اسے سر تاپاس سلغار ڈالا تھا یہ طور پھوڑ اتنی شدید تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا واپس آیا تو فاطمہ بستر پر بچوں کو سلانے میں مصروف تھی بیٹھ کے داہینی جانے وہ سامہ تھا پھر وہ تھی سینے پر دیا کو لٹا رکھا تھا عباس اس وقت خود سے نبرد آزما تھا اور نڑھال بھی جب بھی چپ چاپ آ کر اپنی جگہ لیٹ گیا اب فاطمہ چند انچ کے فاصلے پر اس کے پہلوں میں تھی وہ بے خیال سی تھی مگر جیسے ہی اس کی مجودگی کو محسوس کیا یک دم اس کے چہرے پر تو غیر سی مٹایا عباس کے لئے یہ توہین و سبکی کا باعث تھا مگر اس وقت انتہا ہوئی تھی جب فاطمہ بستر سے اتر کر سوفے پر جا بیٹھی عباس کو لگا اس کے وجود کا کسی نے دہکتے انگاروں سے داغھنا شروع کر دیا ہونٹ بھینچے وہ کچھ لموں کو ستہ زدہ رہ گیا یہ زلط و توہین کی گویا انتہا تھی اس کی مردانہ اندھا پر پڑھنے والی نظر اندازی و گریز کی یہ چوٹ بہت کاری تھی وہ اس صدبے سے باہر آیا دراز کلابی لباس میں اس چیتی جاگتی قیامت کو ایک نظر دیکھا اور وحشت امیز غیز برینداز میں اٹھ کر بہت تنفر زدہ چٹکے صدیہ کو اس سے چھین لیا اور اس کی کلائی چھپٹ کر گسیٹ کر کھڑا کر دیا نکل جاؤ اس کمرے سے باہر مجھے دوبارہ تمہاری شکل نظر نہیں آنی چاہیے وہ واقعی ہواسوں میں نہیں تھا بھر بھر جلتا اسے بھی اسی آگ میں جلا کر خاکستر کر دینے کے در پہ خشونت برساتا وہ تلخ ترین لے جا فاطمہ کے حساب خوف سے منجمت کر کے رکھ گیا مجھے پہلے دھچکے سے ہی نہیں سملی تھی اس حکم پر جیسے سناٹو کی زد پر آ گئی اس اچانک افتاد کی وجہ کیا خاک سمجھتی کیا کہہ رہے ہیں وہ ہر بڑائی اور بہت خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا جس کے خوبرو مگر تنفر چھلکاتے چیرے پر پہچان کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا تھا تم نے سنا نہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے عواز اجلت میں دیا کو بیٹ پر تقریبا پھینک کر پھر اس کی جانے متوجہ ہوا اور اسے زور سے دھکا دیا جس کے نتیجے میں وہ لڑکھڑا کر دروازے سے جا ٹکرائے اور اسی حراسگی کے عالم میں رو پڑی میں کہاں جاؤں گی عواز یہ آپ کا گھر تو نہیں ہے مجھے یہاں اس طرح دیکھ کر سب کیا سمجھیں گے کچھ تو خیال کرئیے اس کے بے رحم برفیلے درشت تاثرات فاطمہ کو اس کے آگے گھر گھڑانے پر مجبور کر گئے باقی صرف ہاتھ جوڑنے کی قصر تھی یہ میرا مسئلہ نہیں تمہارا ہے وہ حلق کے بلچین کھا فاطمہ کی حالت ہر لمحہ غیر ہوتی گئی بستر پر جانا تو کجا اس سے اٹھ کر صوفے پر بھی نہیں بیٹھا جا سکا زلط اور اسوائی کا یہ سلسلہ پتہ نہیں کتنا دراز تھا گھٹنوں میں سر دیئے وہ بے آواز آنسو بھائے گئے اس دوب میں ہوتا رہوں تحلیل کہاں تک اے عشق تیرے حکم کی تعمیل کہاں تک بخرا ہے بدن گرد راہ شوق کی صورت لے آئی مجھے خواہش تکمیل کہاں تک لو آنگ کا یہ آخری کترہ بھی ہوا خوش سیراؤں سے بھلا لڑتی یہ جھیل کہاں تک اس کا رخ کھڑکی کی جانے تھا لینڈ کروزر پوری دفتار سے سڑک پر فراتے بھر رہی تھی اس کی سفید مرمری سے انگلیاں گود میں سوئی دیا کے رشم بالوں میں سرسرائی تھی اور دل میں عجیب سے سناٹے کر آج کیسے یقین کرتی بھلا وہ وقت کے پڑھنے کا ایسا کم از کم اس کی زندگی میں ممکن نہ تھا آباس کی نظروں کا بے کراری اور استراب کی کیفیت میں بار بار اس پر اٹھنا اور واپسی کا راستہ بھولنے لگنا اس کی توجہ بار بار بھٹکتی وہ بار بار گھوتا کھاتے دل کو سمالتی یا اللہ یہ مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہیں اب اب کیوں کیونکہ مجھے ان کی طرف پلٹنا نہیں ہے اگر یہ ایک بار پھر میری ازمائش ہے تو مجھے بچا لے اللہ پاک اگر تو اپنے بدلے پھر سے مجھے یہ شخص دینا چاہتا ہے تو مجھے نہیں کرنا یہ سودا میں کمزور ضرور ہوں مگر تجھ سے محبت تو کرتی ہونا مجھے نہیں معلوم یہ محبت اب بھی عباس کی محبت سے زیادہ ہے یا نہیں لیکن میں میں اب دھوکہ کھانا نہیں چاہتی ناکام ہونا نہیں چاہتی مجھے اس مزید خواری سے بچا لے مجھے اکیلا نہ چھوڑ وہ دلی دل میں سسکتی تھی اور خود اپنے آگے ہار جانے سے حراسہ تھی دیا سوچ گیا لاؤ اسے میں سیٹ پر لٹا دوں تھک گئی ہوگی تم بھی عباس نے اچانک گاڑی روکی تھی فاطمہ کے حرانی سے متوجہ ہونے پر بولا اس کا لہجہ اپنایت امیز اور نرم تھا ایسی نرمی لیے جس سے وہ آشنائی ہی نہ رکھتی تھی مگر کبھی بہت خواہش من ضرور تھی فاطمہ جواب میں کیا اعتراض کرتی خموش رہی دیا کو اس سے لیتے عباس کا ہاتھ اس کے بازوں سے ٹکر آیا پھر ہاتھ سے مس ہوا تب وہ خصوصیہ سے اس کی جانی بھی متوجہ تھا فاطمہ کی رنگت میں گھلتی سرخی اور ہونٹوں کا بھینجنا محسوس کرتا مدھم سا مسکر آیا فاطمہ کا دل دوبنے لگا یہ جان کر یہ سوچ کر اس کی مسکان فاطمہ کے لئے آج بھی اتنی ہی جان لیوہ تھی بے اختیار وہ صرف نظر ہی نہیں رکھ بھی پھیر گئے وہ ہرگز بھی خود کو کمزور کرنا اس آگ میں جل کر بھسم ہونا نہیں چاہتی تھی تم ابھی تک مجھ سے خفا ہو سوری فاطمہ میں پریشانی و استراب میں مبتلا ہو کر اکثر تمہیں ہٹ کر دیتا ہوں دیا کو پشلی سیٹ پر سوئے ہوئے اسامہ کے ساتھ لٹا کر وہ واپس اپنی جگہ پر آیا تو گاڑی سٹارٹ کرنے سے قبل پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی فاطمہ کے دل سینے میں ایسے پھڑ پھڑانے لگا جیسے باہر آگ گرنے کو بیتاک ہو وہ سکتہ زیادہ بیٹھی رہ گئی تھی کمال کی مکنہ تیسیت رکھنے بالا مرد جسے عورت کے حواسوں پر چھانے کے لئے ذرا سی بھی میند نہ کرنی پڑتی ہو جس کے نرم لہجے اور خوشگوار نظر کو خوش قسمتی کا پیمانہ سمجھا جاتا ہو اس کی جانب سے اس قسم کا اظہار حواس سلگ کر لے تو عجب کیا ہے معاف نہیں کروگی مجھے آواز نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے سبھی گال کو چومتی بالوں کی لٹ پکڑ کر نرمی سے اپنی انگلی پر لپیٹی فاطمہ تھر تھر کامپنے لگی اس کی حواس پاکتگی کالم بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا وہ شاید اب اس طرح اسے جھکانا چاہتا تھا وہ یقینا ہر صورت خود کو سر بلند رکھنا چاہتا تھا فاطمہ کو خود اپنے آپ سے خوف محسوس ہوا اس کا دل چاہا وہ زور زور سے روئے اسے کہے بلکہ باور کرائے اب اس شخص کو کوئی حق نہیں اسے راہ سے بٹکانے کا اتنا ڈرتی کیوں ہوں مجھ سے یار شور ہو تمہارا وہ بہت مطمئن قسم کی مسکرہات کے ساتھ کہہ رہا تھا یوں جیسے وہ اندر کی جنگ کے سامنے شاکیز تسلیم کر کے کسی حتمی نتیجے پر پہنچ کیا اور اس کے سامنے اس جھوٹھی انا کو سرنگو کر دینا چاہتا ہو اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو اور مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا میری بیوی کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں عباس نے مزید پیش رفت کی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کے دھیمے لہجے سے وارثتگی کی آنچ سی پھوٹ رہی تھی فاطمہ کی جان پر بننے لگی یہ وارثتگی اسے نحال کرنے کے بجائے سراسمگی کی انتہاؤں تک لے جا رہی تھی وہ روحانسی ہونے لگی یہ توجہ یہ لوٹ لینے والا انداز یہ سہر انگیز قربت اور تنہائی وہ تو عزل سے اس کی شدائی تھی جان دیتی تھی اس کی ایک ایک عدا پر اسے اپنی ہار کا یقین کامل ہوا تو روح آنسوں کی روانی میں بہنے لگی عباس کی وارثتگی نے کیا کیا نہ یاد دلایا تھا تمام زخموں سے ٹانکیں ادھڑے تھے اب تو وہ اپنی محرومیوں اور تشنا لبی پر راضی ہونے جا رہی تھی پھر وہ کیوں ابرے رحمت بن رہا تھا کل جب لا ریب کے ہاں وہ اس لوگ گھر جانے کی بجائے بڑی حویلی آ گئے تھے تب بھی عباس کے یکسر بدلے رنگ ڈھنگنے اس کے لیے ایسے ہی ہواس سلب کیے تھے بابا جان نور کی حقیقے کے ساتھ اسامہ اور دیا کے بھی اس فرض سے سب کدوش ہونا چاہتے تھے جب بھی عباس کو بھی روگ لیا تھا ایسے میں اس تقریب کے موقع پر امہ جان نے انوخی خواہش کا اظہار کر ڈالا تھا اس کے سامنے وہی محروم ساری پینے کی فرمائش جس کے متعلق عباس کی کہر امیز تنبی اچھی طرح یاد تھی اسے جب بھی وہ امہ جان کے سامنے بہانے بناتی تھکنے لگی تھی اور عباس اور بات بند بھی جاتی اگر انہی لمحوں میں عباس بھی کمرے میں نہ پہنچ جاتا کچھ کہے بغیر وہ خاموشی اور حسان سے ساری بات سنتا رہا تھا فاطمہ کو گمان تک نہ تھا اس کی ساری توجہ انہی کی گفتگو کی جانب ہے وہ تب حیران بلکہ ہون کرائے گئی تھی جب اس نے خاموشی سے وہ ساری بیک سے نکال کر فاطمہ کے سامنے بیٹ پر رکھ دی جھوٹ بولنا بہت غلط بات ہے فاطمہ امہ جان کی خواہش اتنی بے ضرر ہے کہ آپ کو ہرگز کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ اسے پورا کر دیں گی فاطمہ کو جیسے سکتا ہو گیا اور امہ جان نہال اسے جلدی تیار ہونے کا کہتی خود باہر چلی گئی کہ آج ان کی مصروفیت عام دنوں سے کہیں زیادہ تھی میں نے اگر اس وقت یہ بات کہی تھی تو وہ حرف آخر تو نہیں ہونی چاہیے خفا نہیں ہوئیے پلیز وہ سر جکائے خموش اور غیر یقین بیٹھی تھی جب آباس نے اگلی بات کہہ کر اسے مزید گمسم کر دیا وہ حواسوں میں لوٹی تو پھر اس سے ہی نہیں خود سے بھی خوف زدہ ہو کر بھاگی تھی ساری وان کر والوں کو سمیرتی وہ باہر کمرے میں آئی تو آباس حیدر کی اپنی تیاری آخری مراحل میں تھی خود پر پرفیوم کا سپریے کرتے ہوئے اس نے فاطمہ کو خصوصی نظروں سے دیکھا ایسی نظریں جو اسے رنگ جایا کرتی تھی دل دھرکانے کا سبب بنا کرتی تھی وہ کہاں کہاں کس کس مقام پر خود کو مضبوط کرتی اس وقت وہ بالکل حواس باختہ ہو گئی تھی جب آباس نے اس کے کپکپاتے ہاتھوں کی ڈھیلی گریفت سے بار بار نیکلیس کی ہک کو پھسلتے دے کر خود اس کام کو کر دیا تھا وہ دک سے رہ گئی تھی وہ سر تا پا تہہ کٹھی اس نے دیکھا وہ آئینے میں اس کے مقابل کھڑا تھا آئینے نے گواہی دی ان دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی ہے نکسک سے تیار بجاہت و مردانگی کا شاہکار اس پر امارت کا تڑکا اور سب سے بڑھ کر اپنی خوبیوں سے آشنائی نے آنکھوں میں ایک احساس تفاقر سبت کر دیا تھا وہ آج بھی بجلی کا لپکہ تھا جو بھسم کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا ایک ایسا کوندہ تھا جو دل ہی نہیں جلاتا تھا روح بھی خاکستر کر ڈالتا تھا آج بھی اس کے چیرے پر نظر ٹکانا ایک امتحان تھا آج بھی ان آنکھوں میں نظر جمانا ایک انعام تھا اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود دل میں اس کی محبت زندہ تھی اس کی آنکھوں میں دھنٹ چھانے لگی آپ جائیے میں آ جاؤں گی اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا آواز مبہم سا مذکر آیا اس کی گہری متبسم نظر اس کے تغیر زدہ چہرے پر تھی وہ آج اسے پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا وہ اس کی بیگانگی سے اس کے آگے نہیں جھکی تھی وہ اس کی توجہ سے کیسے نہ بھیگلتی اس کی مردانہ آنا ہر صورت اس خوددار آنا پرست لڑکی کو اپنے قدموں پر جھک رہے اس کی توجہ کی بھیگ مانگتے دیکھنے کی مطمئنی تھی وہ اس کے سامنے پتے پھینک رہا تھا وہ یقین رکھتا تھا اس کی ناکامی کا آباز نے تعمل نہیں کیا ابھی کے لیے اتنا ہی کافی تھا مگر اس سے دوبارہ بہت جلد محقہ مل گیا جب فاطمہ کا امتحان لینے اس کے ہوا سلب کرنے اور سراسمگی کی انتہاؤ پر لے جانے کا سیڑھیاں اتر کر آتے پہروں کو چھوٹی ساری میں اس کی نازک ہیل الج گئی تھی وہ گرتے گرتے بچی تھی اسے پکڑنے والا آباز حیدر تھا جو اس کا ہی منتظر تھا اس کے کمرے سے باہر آتے وہ اس کے ہمراہ ہو لیا تھا محض چند قدم پیچھے مگر فاطمہ اتنی الجی ہوئی تھی کہ اگاہ نہیں ہو سکی تھی لیکن جب آباز نے اسے بروقت سنبھالا تب وہ غبرا کر اسے تکنے لگی تھی آباز نے اسے اپنی پر حدد پناہی پرخش دی تھی غبراہت کا باعث یہ بات نہیں تھی کہ آباز نے اسے سنبھالا تھا اصل غبراہت اس بات پر تھی کہ آباز نے اسے سہارا دینے کے بعد اس کے سنبھل جانے کے بعد بھی نہ اسے چھوڑا تھا نہ فاصلہ بڑھایا حالانکہ اس سے قبل وہ جتنی بار بھی مجبورا اس قسم کا اقدام کر چکا تھا ہمیشہ اس بات کا خیار رکھا تھا مگر اب وہ جانے کیا ٹھانے ہوئے تھا اتنی قربت اور اس کی جسم ہو جان کو سلغاتی حددو تپش وہ جان سے جانے لگی جب ہی قسمس آئی مگر آباز نے دھیان کہاں دیا تھا وہ اسے یوں ہی تھامے ایک ایک سیڑی اتمنان سے اتر رہا تھا ارے ارے خیریت چوٹ لگ گئی انہیں کیا ہال کمرے تک پہنچتے ذہنی سے ٹکرا ہو گیا جو اپنے بچوں کے پیچھے بھاگتی دوڑتی یہاں پہنچی تھی مگر آباز کو اس طرح فاطمہ کو سہارا دیئے پوچھے بغیر نہ رہ سکی فاطمہ کا ہجاب اور کوفت سے جنجلائیا سرخ چیرہ تہک کر انگارہ ہوا اس نے پوری قوت صرف کر کے خود کو اس کی گریف سے زبردستی نکال لیا ہاں لگ ہی جاتی اگر میں نہ پکڑ لیتا آباز کا لہجہ متبسم تھا ذہنی کھل کھلائی پھر تو آپ نے نیکی کی ان کے ساتھ لگ بھی تو بہت پیاری رہی ہے اس کلر میں نظر نہ لگ جائے میں امہ جان سے کہتی ہوں ان کی نظر اتاریے فاطمہ جتنی خفت زدہ اور جذبت سی تھی ذہنی کو اسی قدر شرارت سوجی تھی لوگ صرف محرون رنگ میں ہی ہواسوں پر تاری نہیں ہوتے وائٹ کلر میں بھی کم نہیں ججتے آباز کی فاطمہ کو تکتی نظریں یکا یک لوگ دینے لگی فاطمہ نے چونگ کر اسے دیکھا آباز کی ساہر آنکھوں میں بھی وہ لہمہ جگ مگا رہا تھا فاطمہ نے ہونٹ بھینچ لیے وہ لہمہ تو اس پر بھی بھاری رہا تھا جب بلال صاحب کے ہاں دعوت کے لیے فاطمہ نے ہر انجام کی برواہ کیے وغیر کتنے دل سے خود اس ستم گر کے لیے سوارا تھا محض اس کی ایک ستائشی نگاہ کی چاہ میں لیکن وہی نہیں مل سکی تھی اسے آباز کا اسے وہاں ساتھ لے جانا ایک مجبوری ہی تھا کہ وہ بلال صاحب کو انکار نہیں کر سکا تھا وہ ان کا اتنا ہی اعترام کرتا تھا لیکن فاطمہ کو دیکھ کر اس کا موڈ یکلخت سوا نیزے پر جا پہنچا تھا حالانکہ یہ دوسری نظر تھی جس میں کہہ روغیس تھا پہلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ بھی حواس کھونے سے لگا تھا بالوں کو سمیٹ کر چمکیلے کیچر میں جکرتی فاطمہ نے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی تو بے اختیار اس کی جانب گھوم گئی تھی تو اس کا فرش کو چھوٹا سفید رنگ کا فراق بھی ساتھ چکر لگا گیا تھا آباز کو لگا تھا اس کا وجود ہی روشنی سے بنا ہو صحیح معینوں میں مبہوت کر دینے والا منظر تھا گویا چاندنی زمینی پر اتری ہوئی ہو وہ حیران سہر زدہ سا اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا تھا اور فاطمہ وہ جیسے اپنی کامیابی پر نازہ ہوتی چلی گئی تھی اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی آباز چونگ گیا اپنی بے خودی پر خفت زدہ اس کے اس جہد پر کہر و غیر سے بھرنے لگا اس کے بعد جو مو میں آیا وہ وہی بولا تھا ہر لفظ آتشی تھا جس نے ایک بار پھر فاطمہ کو بخیرہ توڑا اور ریزہ ریزہ کر کے پیروں میں پھینک دیا وہ اس کے آرڈر پر جا کر کپڑے بدل آئی تھی اور چاندنی چاندی کے جیسے نازو کھیل مخملی سفید پیروں سے علک کر کے رکھتی پھر کبھی نہ پہننے کے لئے اس کی آنکھوں کی سرکی بتاتی تھی وہ رو کر آئی ہے آباز کی ہمراہی کا فخر اس کی سنگت کے جبر نے مادون کر ڈالا تھا اس روز اس کے الجے ہارے بے بس نڈحال انداز نے اس پر واضح کر دیا تھا اس نے جان لیا تھا پورے محول پر سہر تاری کرتا سیاہ ڈینر سوٹ میں ملبوس وہ شخص پورے کا پورا اس کا ہو کر بھی اس کے لئے نہیں تھا کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا آئیے میں امہ جان کے پاس لے چلوں آپ کو کچھ پڑھ کر دم کر دیں گی زیبی اسے امہ جان کے پاس لے آئی انہوں نے اس پر آئی تر گرسی کا دم کیا کتنے چاہو تھے اس کے کتنے ارمان مگر وہ گم سم نظر آتی تھی اور آباز لمحہ بہ لمحہ اس کے ساتھ اس کی جانے متوجہ اور اس کی توجہ کا تعلق مگر وہ کسی اور ہی جہاں میں گم لگتی تھی اس کی اس ادم تحجی کے سب کے ساتھ امہ جان نے بھی محسوس کر لیا تھا جب ہی تو کتنا پریشان ہو گئی تھی وہ شاید اس لئے انہوں نے اسے تنہائی میں بالخصوص سمجھایا بھی تھا تمہیں تو اپنی اولاد اور شہر پر حق جتلانا بھی نہیں آتا ہے بیٹے یہ غلط ہے وہ اس سے پہلے کتنا اسے پوچھتی رہی تھی اس کا آباس سے جھگڑا تو نہیں ہوا کوئی اور ایسا معاملہ مگر وہ ہر بات کے جواب میں سر نفی میں ہیلاتی تھی تب امہ جان نے گہرا سانس پر آ تھا آباس بہت شدت پسند ہے بیٹے میں ماں ہوں اس کی جانتی ہوں وہ اس وقت تمہاری توجہ کا طالب ہے تمہیں اس پر توجہ دینی چاہیے دیکھو بیٹے بیوی اگر شہر کی پرواہ نہ کرے اپنا حق نہ جتلائے پیار کی لڑائی نہ لڑے تو شہر اپنے اندر کوئی خامی ڈھونڈنے لگتا ہے وہ خود کو ایسے یتیم بچے کی طرح محسوس کرتا ہے جس سے اس کی ماں اور باپ کی محبت و شفقت چھن گئی ہو آباس میں بھی میں نے یہی کیفیت محسوس کی ہے میں مانتی ہوں تمہارے بچے چھوٹے ہیں تم بہت ذمہ دار ہو مگر بیٹے شہر کو بھی نظر انداز نہ کرو وہ ہر بات سے انجان تھی موہ نے بتاتی بھی کیا سو خموش رہی 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 مگر آباس کا یہ انداز یہ اتوار اب اس کے لئے کم از کم قابل قبول نہیں تھا جب بھی وہ سب زبط گوا کر بے قراری و وحشت بھرے انداز میں رو پڑی اس کے آنسو بیتابی سے ٹوٹ کر بکھرے اور آباس ششدر رہ ہونے لگا کیا ہوا اسے لگا اس کے سارے پتے بیکار گئے ہیں اسے حیرت کی بجائے غیر یقینی گھیرنے لگی کیا اس کے سیارے کیاس غلط تھے اس نے خود سے سوال کیا بلکہ کیاس کیا اسے یقین تھا فاطمہ مرتی ہے اس پر جان دیتی ہے پھر اب گھر چلیں پلیز آباس کے ہاتھ اپنے کاندے پر محسوس کر کے تہشت بھری جھرجری لے کر بولی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے فاطمہ آباس اب کچھ بھول کر پریشان نظر آنے لگا فاطمہ کی غبراہت اس کے لہجے پر دوری ہونے لگی وہ لہموں میں زرد پڑھ رہی تھی آباس کی تشویش میں اضافہ ہونے لگا اس نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی مگر اس سے پہلے فاطمہ کو بوتل تھمائی چند گھونٹ تو لو طبیعت سملے گی تمہاری اس کے نفع میں سر ہی لانے پر وہ اسرار کہہ رہا تھا فاطمہ مزید انکار نہیں کر سکی مگر اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا اس کی بگڑتی حالت پر ہی آباس نے شہر کے مزہ فات کے نزدیک گاڑی کو روک دیا تھا باہر آؤ تھوڑی دیر خلی ہوا میں سانس لو بہتر محسوس کرو گی خود کو آباس نے صرف کہا نہیں بلکہ نکل کر اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے سہارا دے کر باہر آنے میں مدد بھی دی مگر وہ اس کے ہاتھوں میں ہی بکھرتی چلی گئی کب سے ان کا تعاقب کرتی بلیک گاڑی سے فائر ہوئے تھے اور فاطمہ خون میں نہاتی چلی گئی تو یہ تھی اس کی چودہیں اپیسوڈ اور سچ میں مجھے ایسے لگ رہا میں بلکل بھول چکی ہوں آگے اس کے آگے کیا ہوتا ہے مجھے خود بھی بہت زیادہ انتظار ہونا ہے کہ میں اس کو پڑھوں لیکن جناب آج اس وقت میں نے دو اپیسوڈ مطلب آج میں نے دو اپیسوڈ پڑھی ہیں تین میں نے پہلے پڑھی تھی اور دو میں نے اب پڑھی ہیں مطلب میں نے ایک ہی دن میں اتنی زیادہ اپیسوڈ پڑھی ہیں پانچ اپیسوڈ پڑھی ہیں اگر ویسے میں ہوتی مطلب عام روٹین کی بات تو ویسے تو میں نے اب تک آدھا ناول تو پڑھ ہی لینا تھا پورے دن میں اور میں نے کھانا پینا اس کا کوئی ہوش نہیں ہونا تھا مجھے کیونکہ ناول پڑھتے ہوئے مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا آپ لوگ لگی ہو یار کہ آپ لوگوں کو میں پڑھ کر سنا رہی ہوں لیکن مجھے خود پڑھنا پڑھتا تھا تو کیونکہ آواز کانوں میں آتی رہے آپ تھوڑے سیٹسفائر ہوتے ہو کہ آپ لوگ کچھ سن رہے ہو ساتھ میں آپ لوگ کوئی اور کوئی نہ کوئی کام کر ہی لیتے ہو لیکن اگر آپ پڑھتے ہو تو پھر آپ کو پڑھنا ہی پڑھتا ہے اور جب آپ پڑھتے ہو تو پھر آپ کو صرف توجہ کے ساتھ صرف ریڈنگ ہی کرنے پڑتی ہے تو جب ہم نے پڑھا تھا تو بھائی ہم نے توجہ کے ساتھ ریڈنگ کی تھی اور پل پل انتظار کیا تھا میں کہہ رہی ہوں اس ناول کو ہمیں تین سال لگے تھے ختم کرنے میں اور آپ لوگوں کو ایک مہینے میں میں ختم کر رہی ہوں اور ایک دن میں میں آلماسٹ آپ لوگوں کو پانچ اپیسوڈ پڑھ کر سنا رہی ہوں کوئی اتنا بھی اچھا ہوتا ہے لیکن میں بہت اچھی ہوں مجھے پتہ ہے اس چیز کا اور میری تریف مت کیجئے گا کیونکہ مجھے اندازہ ہے میں بہت بہت زیادہ اچھی ہوں اور مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اور زیادہ انتظار نہیں کراؤں گے کہ آپ لوگ بہت زیادہ انتظار کر چکے ہو اس کی اب دو اپیسوڈ رہ چکی ہیں اور وہ میں نے انشاءاللہ ایک ہی اپیسوڈ میں اب آپ لوگوں کو دے دینی ہے فائنلی یہ آج آپ لوگوں کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں کو ایک اپیسوڈ ملے گی وہ انشاءاللہ یقینی طور پر لاسٹ اپیسوڈ ہوگی تو یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی خوش خبری کی خبر ہے جو میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں اور اس وقت میں شدید قسم کی تھک چکی ہوں میرا کوئی ارادہ نہیں اس کو ایڈٹ کرنے کا میں کل صبح ہی کسی ٹائم اس کو ایڈٹ کروں گی کیونکہ لاسٹ نائٹ میں اسائیمنٹ بناتی رہی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میں پوری رات پچھلی رات نہیں سو سکی ہوں اور پھر اس کے بعد صبح میں گھر سے ہوسٹل آئی ہوں سفر کر کے تو ایسے میں تھکی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی انسان ہوں اب میں اتنی دیر سے بیٹھی ہوں تو میں تھوڑا بہت تھک بھی چکی ہوں جو پہلے میں نے تین گھنٹے کی اپیسوڈ ریکارڈ کی تھی وہ میں آپ لوگوں کو ابھی دے دوں لیکن مجھے پتہ ہے اس کو اپلوڈ کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ جانا ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گے اگر ایک گھنٹے کے اندر اندر وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ دے چکی ہوں گی ابھی خیر میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں یہ کرنے جا رہی ہوں ابھی لیکن آپ لوگوں کو بعد میں پتہ چلیں گے باتیں جب آپ لوگ سنو گے کیونکہ اس کو بعد میں ایڈٹ کیا جاتا ہے اور یقین جانئے ایڈٹ کرنے کے بعد ایک گھنٹہ امسٹ لگتا ہے اس کو سیو ہونے میں اور پھر اس کو اپلوڈ ہونے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ اتنا ایجی نہیں ہے ایجی نہیں ہے یہ خیر تو بس آپ لوگ اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی آخری اپیسوڈ میں اللہ حافظ